موسیقی ہزارات مخترم جس پریتے سے آپ مغرب کی نماز سے پہلے نہائیس سکون اور اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ وہی سکون اور اتمنان کا ماحول بنائیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور کسی بھی طرح کا چلت فلت کا اور شور اور شغب کا ماحول ہرگز نہ بنائیں آپ لوگوں نے بڑی محنت کے بعد یہ پروگرام سجایا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے نظام کو برقرار رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ سب حضرات آپ سب حضرات سکون اور اتمنان کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں چلنے پھرنے کا ماحول جو ہے اسے بالکل بند کر دیں اور موسیقی 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 حضرات کرامی اللہ کا لاب لاب شکر و احسان ہے اللہ کا لاب لاب شکر و احسان ہے کہ ہمارا یہ پروگرام خدا کی خصوصی مہربانی کے ساتھ کامیابی و کامرانی کے ساتھ چل رہا ہے پروگرام کے اندر جیپور کے مختلف علاقوں سے تو ہمارے ذمہ دار خواتین اور مرد حضرات تشک لائے ہیں اس کے علاوہ جیپور جلے سے اور راجستان کے مختلف جلوں سے ڈیلی کہیں تو ڈیلیگیشن آئے ہیں اور کہیں سیپڑوں کی تعداد میں اسے بسیں بربر کے پہنچ رہے ہیں میں سب سے پہلے تو ہمارے اس مجلس کے روحے روان اور ہمارے فکری رہنوان جناب عالی جناب عزت محب محترم حضرت مولانا خلیل الرحمان شجار نعمالی صاحب دامت برکاتوں کا جود اس کے کہ ابھی چند دنوں قبل میرا خیالے ہفتے درزن ہی ہوئے ہیں بیس بائیس دن مستقل کوسپیٹائز گیہ کر کے اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے حالانکہ مسلسل کم سے کم بیس بچے جن کے آرام کی صلاح بھی تھی لیکن حالات کا تقاضہ اور ملت اور ملک کے تحیم فکر مندی نے آپ کو اس بیماری میں بھی مجبور کیا اور اہلہ جیپور کی محبت آپ کو جیپور کھیچ کر لائی ہے ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے نہ صرف یہ کہ جیپور کی عوام کی جانب سے بلکہ راجستان کی عوام کی جانب سے اور راجستان کے ہی نہیں مختلف صوبوں سے ڈلی سے مہاراستہ سے گجرات سے جو ڈیلیگیٹس آئے ہیں ان سب کی جانب سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کیلئے ہماری سرپرستی اور رہنمائی فرمائی ہے آئندہ بھی ہماری سرپرستی اور رہنمائی فرماتے رہیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں اس موقع کے اوپر ہمارے مہمانیں خصوصی جناب مولانا توقیر رضا خان صاحب جن سے آپ سبھی حضرات بہت بھی واقف ہیں بریری شریف سے تشریف لائے ہیں رات بھر سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں ان کا بھی میں تہہ دن سے استقبال کرتا ہوں دیگر مہمانان جناب صادق حسینی صاحب جو اہلِ تشریف میں میں نہ صرف اہلِ تشریف میں بلکہ بلکہ تمام مسلمانوں کے درمیان میں جنگہ حیثیت اس حیثیت سے تاروخ ہے کہ آپ ملی اتحاب کے لئے بہت کوشہ آئے رات بھی پورے انجستان کا سفر کر رہے ہیں ہم ان کا بھی اس موقع کے اوپر خیر محرم کرتے ہیں ہمارے درمیان میں جناب کمار کالے صاحب جو بان سیف کے راشتی ادھیکش ہیں اور جتنے بھی محروم طفقات ہیں ان کی فلاہ و بے بود اور ان کی بیداری کے لئے کام کر رہے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں خیر مقدم کرتا ہوں جناب انیس احمد صاحب کا جو پاپلر ٹرنٹ آف انڈیا کے جنرل سیکرٹی ہیں اور جب وہ بولتے ہیں تو دلوں کو گڑما دیتے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں میں خیر مقدم کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ جناب مفتی آرار صاحب جو آر انڈیا امام کونسل کے کلہن نائب صدر ہیں اور جن کی تقریر ابھی مغرب سے پہلے آپ ادراز سن چکے ہیں جن جذبات کا ادھار انہوں نے کیا ہے اللہ کر یہ جذبات ملت کے ہر فرد کے بن جائیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں میں خیر مقدم کرتا ہوں ہماری شہر کی عظیم ہستی اور ہمارے دینی رہنماء مفتی آدم راجستان جناب مفتی زاکر نومانی صاحب کا جن کا وقتاً فوقتاً عوام کوئی نہیں ہم جیسے لوگوں کو بھی یہ کہئے کہ ان کا مختلف مواقع کے اوپر جو ہے ہماری رہنمائی ملتی ہے اور ہر کام کے اندر ہماری اصلاف ضائع کرتے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں میں خیر مقدم کرتا ہوں جناب راجہ رام مل صاحب کا جو اس پیرانہ صالح کے اندر تقریباً عمر کے پچھتر کے پڑاؤ میں ہیں لیکن اس عمر میں بھی رات دن کسانوں کی بھلائی کے لیے اور پچھلے ایک سال تک جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کشار جہاں پور بارڈر کے اوپر آپ نے کسان اندولن کو پوری طاقت کے ساتھ اور پورے ہندوستان میں کسان اندولن تقریب پہنچا ہی ہے اور نہ صرف کسان اندولن کے لیے بلکہ ہندو اس کے نام ہیں ملک کے اندر جتنے بھی اور خاص طور سے صوبہ راجستان میں جو مختلف ایس سی ایس ٹی او بی سی اور مائنورٹی کے سلسلے میں متحدہ جدو جہد آپ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ یہ کہئے کہ جدو جہد میں ہمارے شامل احاد رہتے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ چند مہمان اور آنے والے ہیں انشاءاللہ ان کی آمد کے اوپر ہم ان کا خیر مقدم کریں گے میں اس موقعے کے اوپر خصوصی طور سے اس پروگرام کی روح روان اور اس کو کامیابی سے ہم قرار کرنے والے حالانکہ وہ مہذبان ہیں لیکن پھر بھی میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور اس تمام ٹیم کا جس نے رات دن جدو جہد کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا ہے ان سب کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان حضرات دنوں نے رات چوبنے ترقیتا فرمائے حضرات حضرات وقت بہت کم ہیں اس لئے میں مختصراً چار پانچ باتیں آپ سے کہہ کر کہ اس کروں گا ملک کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس سے آپ سبی حضرات واقف ہیں اور ابھی ہمارے مقررین اور خصوصی طور سے حضرات والا اس کے اوپر بہت تفصیل سے گفتیو فرمائیں گے میں یہاں پر چند چیزوں کا صرف ذکر کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر گیانواپی مزید اور حالی میں اس ملک کی ایک خاتون میں جس پر تمیزی کا مظاہرہ کیا ہے جناب نبی عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان حالات جی جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کو ہم پسندیدہ نظر اسے نہیں دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ الرجیز اس پر تفصیل سے بعد میں باتیں آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بولنے کی آزادی اور دستور کے تحت اپنے مذہب کے پروپیگنڈے کرنے کی اس کو پھیلانے کی اس کی لوگوں تک پہنچانے کی جو آزادی ہے اس کو سلک کیا جا رہا ہے اور مولانا قلیم صدیقی جیسی عظیم شخصیت کو اس جرم کے اندر کہ وہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کر رہے تھے جس کا دستور ہمیں آپ دیتا ہے ان کو پسندہ کر دیا گیا ہے ان سب کے حد میں بھی آپ حضرت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل رہائی نفسی فرمائے اور وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں اس موقعے کے اوپر حکومت کی جو روش تل رہی ہے اس کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کمیونل ہارمونی بنائے رکھنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت اپنی ذمہ داری کو نصر بھی ادا نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کے علا رغم ملک کے فرقہ وارنہ شروع کے حال کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے ہماری حکومت سے درخواست ہے ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی روش کو بدلے اگر اس نے اپنی روش کو نہیں بدلا تو یہ ملک بجائے ترقی کرنے کے تنزلی کی طرف جائے گا دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام شہریوں کے خلاف اور خاص طور سے وہ لوگ جو ہندوستان کے مظلوم اور محکوم عوام کو بیدار کرنا چاہتے ہیں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو اپنی مختلف ایجنسیز کا استعمال کر رہی ہے چاہے لیڈی ہو یا دیگر چیزیں ہوں وہ ان کا استعمال کرنا بند کر دے ورنہ اس ملک کا جمہوری ڈاچا اگر ایک مرتبہ چرمرا گیا تو پھر اس کا دوبارہ پڑے ہونا مشکل ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو قالے قانون ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے تو ان قالے قانونوں کا سہارہ لے کر کے عوام کو انصاف دلانے کے نام پر جو لوگ کوششیں کرتے ہیں تحریک چلاتے ہیں یو اے پی اے کے نام کے اوپر اس کو جو ہے یا دیگر گریکن لواز جو ہیں اس کے نام کے اوپر جو اس کا غیر ضروری بلکہ یہ کہیے کہ بیجا استعمال کیا جا رہا ہے حکومت اس سلسلے میں اپنے رویے کے اوپر نظرسانی کریں اور آخر میں میں آخر میں میں امت مسلمات سے خاص طور سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو آدھا کریں جس کے اوپر انشاءاللہ انشاءاللہ مولانا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور ایک آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ مجمعہ کثیر اللہ شکر ہے یہاں پر موجود ہے اور آدھے وقت جس طریقے سے اس نے دسپرن کا مظاہرہ کیا ہے میں یہ امید کرتا ہوں جب اتتام پہنچے گا تو آپ نہایت ہی سکون کے ساتھ اور نہایت ہی باوقار انداز میں یہاں سے ڈسپرس ہوں گے ہماری خواتین کو ڈسپرس ہونے کا موقع دیں گے اور اس کے بعد بھی آپ گھر پہنچنے تک باوقار انداز اختیار کرے رکھیں گے کسی قسم کی شکایت نہ تو ہمیں دیں گے نہ ایڈمنسٹریشن کو دیں گے انہی انفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تو آپ نے دعوانہ میں الحمدللہ اگر پر عالمین عربیہ نام کی ایک بچی ہے جو اپنی والدہ سے بچھڑ گئی ہے اور اسٹیج کے جو ہم اس طرح آپ لوگوں کی طرف سے بائیں طرف ہیں اور ہمارے طرف سے جو ہے دائیں طرف یہ جہاں خواتین ہوتی ہیں عورتوں کا جو یہاں ہے اسٹیج کے پاس میں یہ جو ایک لیڈی ہے اس کے پاس میں وہ بچی ہے میں عربیہ نام کی بچی وہ رو رہی بچی ان کی جو ماں جہاں بھی ہو وہ بلکل آگے بڑھ کر کے اس سے اس کی لے جائیں میں جناب کمار کالے صاحب جو پامسیخ کے ادھیج میں گزارش کرتا ہوں کے تشریعہ شکریہ اور انڈیا امن اور انساف کانفرنس کے سبھی اورگنائزر ساتھیوں کا خاص طور پر جن کی صدارت میں یہ کارکم ہو رہا ہے سے اس کارکرم کی صدارت اور پورے ملک میں امن اور انصار کی لڑائی لڑنے والے ہمارے مولانا سجاد نمانی صاحب اس مانج پر اوپسٹر سارے سنمانی ساتھی اور کیول جایپور یا راجستان سے نہیں تو پورے دیش سے آئے ہوئے سارے میرے بہئیوں کو میں بہت زیادہ شپریادہ کرتا ہوں کہ جب اس دیش میں پوری طاقت لگائی جا رہی ہے کہ اس دیش کے حالات بگاڑے جائے اس دیش کے آمن کو بگاڑا جائے اور اس دیش کے اندر ایک نفرت کا ایک زہر زہر گھولنے کا کام جب چل رہا ہو اسی دور میں ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ اٹھتر کھڑے ہوتے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس دیش کے اندر آمن اور انصاب تائم رہے گا اور اس آمن اور انصاب کو قائم رکھنے کے لیے جو لڑائی لڑنی پڑے گی اس قوم لڑنی کے لیے تیار ہے میں آپ سبھی ساتھیوں کے حوصلے اور یہ جو طاقت یہاں پر آپ نے دکھائی ہے یہ اپنے آپ میں ثبوت ہے کہ نفرت پھیلانے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جہاں دلوں کو جڑنے والی مساواں کی ماننے والے لوگ ہو وہ ان لوگوں کے حوصلوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے یہ آپ لوگوں کے اندر کا یہ ججبہ ان لوگوں کے مو پر قرارہ تماشا ہے جو اس دیش کے اندر نفرت گولنے کا کام لگاتار کر رہے وہ کتنا بھی نفرت گولنے کا کام کرے مگر سماج کے اندر کچھ لوگ ہے جو اس دیش کے اندر کی انسانیت کو اس دیش کی مانوتا کو اس دیش کی خوبصورتی کو قائم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اس دیش کے سمیدھان کو دستور کو مان کر اس کے اندر رہ کر اس دیش کے اندر ایک نئی لہر ایک نئی چیتنا پیدا کرنے کا کام کر رہے اس لئے میں آپ سبھی ساتھیوں کو پھر سے ایک بار آپ کے اس ججبے کو سلام کرتا ساتھیوں اس دیش کے اندر کے ماحول کو جان بوجھ کر بگاڑنی کی کوشش یہ کی جا رہی ہے یہ کوئی آج کی ہوئی کوشش نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے لگا تار ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں ہجاب سے لے کر حلال تک مجید اوپر لگے وہ اس پیکر سے لے کے کل جو نکر شرمایا نوین جندل کے طرف سے جو کہا گیا یہ سارا ایک سوچی سمجھے رنیتی کے تحت ایک ساجش کے تحت چلایا جا رہا ہے اور یہ کرنے والے لوگ کون ہے کس دیش کے اندر ایک امن چاہتے ہیں اس دیش کے اندر ایک انساف قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کرنے کے لئے کون لوگ عورد ہے یا کس کے دوارہ اس دیش کا امن اور انساف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہی اس کو جاننے کی ضرورت ہے آج نہ کیول دین اس دیش کا دستور بھی خطرے میں دین اور دستور دونوں کو خطرے میں لانے والے وہی لوگ ہے جو اس دیش کے اندر کوئی مساواد لانا نہیں چاہتے ہیں اس کارکرم میں جب آیا تو شروع کہاں سے کروں اس بات کی ہمشہ تھی کی اس دنوں پہلے کیول موچ رکھنے کے لیے ایک ویکتی کی ہتیا کی جاتی اس سے شروع کرے یا آج سے سات سال پہلے اسی راجستان کے ناغور جیلے میں تیس مہیں دو اجار پندرہ کو ایک سات سال کے بزرگ آدمی کو عبدالکوریسی جی کو اپنے ہی دکان کے سامنے پیٹ پیٹ کر مارا جاتا ہے وہاں سے شروع کرے کتنے نام جنائے نجیب کا جنائے پہلو خان کا جنائے محمد اخلا کا جنائے کتنے نام ہے اور یہ نام کیول مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے اس دیش کے شڑلکاس کے آدھیباس شیو کے پچھڑے ورگوں کے بہت سارے ایسے نام ہے اور یہ سارا جو ماملہ ہے وہ اس دیش کے سارے مجلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کیول راجستان کے میں کچھ آکڑے آپ کے سامنے رکھوں گا راجستان کے حال رکھوں گا کیول ماتر پچھلے تین سالوں میں اسی راجستان میں شڑلکاسٹ اور آدھی اور مطلب یہاں یہ سی ایس کی کے اوپر جو ایٹرو سٹیز ہوئی ہے 21000 سے زیادہ کیسے پولیس تھانے میں ریجسٹر ہوئی ہے تین سالوں میں دو سو چوتیس ہتھیائے ہوئی ہے یعنی ہر ہپتے میں کم سے کم دو ہتھیائے ہوئی ہے اس دیش کے اندر اس راجستان میں کیول چھڑلکاسٹ کے لوگوں لگ بگ سولہ سو بلاتکار کی گھٹنائے ہوئی ہے ہر ہپتے بارہ ہاتھونوں کا جو یسی کی یسی کی جو مہلائے ہے بارہ ہاتھونوں کا بلاتکار ہوا ہے یہ اکڑے پورے دیج بھر کیا پھٹا کر دیکھ لیجے ہے یہ بہت زیادہ دمبیر ہے کہ یہ کیول مسلموں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے پرپوگنڈا کیا جائے رہا ہے کہ ہندو راشت بنایا جائے گا ہندو راشت بنایا جائے گا مگر اس ہندو راشت کی اصلی تصویر آپ کے سامنے ہونی چاہیے کیا ہو رہا ہے موچھ رکھنے پر مارا جا رہا ہے گوڑی پر بیٹھنی کی وجہ سے مارا جا رہا ہے کل تک گاہ کے ساتھ رشتہ تھا وہ پتا تھا اب گوڑی کے ساتھ میں کیا رشتہ ابھی تک پتا نہیں چلا پھر بھی گوڑی کے نام پر بھی لوگوں کو مارا ہے اب چلو گاہ کے ساتھ اپنے رشتہ بتایا گیا گوڑی کے ساتھ میں کیا ہو بتا دیتے ماملہ ہو گیا ہو تو گوڑی بھی کھڑی ہو گئی تو گوڑی پر بیٹھنی کی وجہ سے مارا جا رہا ہے اور یہ حالات کیونک راجستان کے نہیں ہے یہ پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے ہندو راشت ہندو راشت ہندو راشت ہندو راشت بنایا جائے گا حقیقت میں کیا ہے اس بات کو ہم لوگوں کو جاننے سمجھنے کی اگر اس بات کو ہم نہیں جانیں گے تو ساتھ اس دیش کے آمن کے دشمن کون ہے یہ پتہ نہیں چلے بغیر بیداری کے اگر ہم اتیاد کرنا چاہیں گے تو بغیر بیداری کے اتیاد نہیں ہوتا کون ہے اس دیش کے اندر کے مجلوم اس دیش کا جو اصلی مجلوم ہے وہ اسی اس کے او بی سی ہے مگر اس اس کے او بی سی کو جس کو سمیدان دستور اسی او بی سی کہتا ہے اس کو ہندو کے نام پر پروپوگیٹ کرنے کا کام ہو رہا ہے یہ جو سارا ماہول کمنل نظام جو بھارت میں بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہی ایک توچ ہے اس دیش کی سب سے بڑی اقلیت اگر کوئی ہے تو 3% رامن رامن سنچھا کے بلبوتے پر کبھی بھی اس دیش کے نہیں ہو سکتا ہے ہندو کے کا ایک ماتر طریقہ اوڑوں نے جھونڈا ہے کہ اس دیش کے اندر فساد ہو جب بھی رائٹس کی بات چلتی ہے تب اس دیش میں رائٹس کروایا جاتا ہے اور لگاتار اس بات کو پرچار کرنے کے لئے وہ کہاں جاتا ہے کہ ہندو راشتر بنے گا ہندو بنے گا کیا ہے موڈی جی نے دن رات مہیند کر کے اس دیش کے ڈیش کی طاقت مجبور کر کے رکھی ہے کہ جو آدمی ایک ساتھ اپنے گاڑی میں دو لٹر پیٹرول ڈالنے کے اوقات نہیں رکھتا جو آدمی دو کلو پیانز ڈیش کی ایک ساتھ شریف میں ایک اوقات نہیں رکھتا وہ فیس بک اور کشمیر میں پروٹ لینے کی پوش ڈالنے میں لگ گیا جس کی ایک ساتھ گاڑی میں دو لٹر پیٹرول ڈالنے کی اوقات موڈی نہیں رکھی یہ بے لوگوں کو پتا نہیں ہے میرے گھر کا جب کام چل رہا تھا تو چھکٹیز گھڑ کے کچھ لیبر گھر میں کام کر رہے تھے تو ایک دیاری کرنے والا جو مزدور راج مستری کے ہاتھ کے لیچے کام کر رہا تھا اس کو مستری موڈی موڈی کہہ کر پکار دے تھے مجھے بھی بڑا گھروں میں احساس ہو کہ موڈی میرے گھر میں کام کر رہا ہے کتنا بڑا ہوتا پھر میں نے وہ مستریوں کو پوچھا کہ بھئیات اس کو موڈی موڈی کیوں کہتے ہو تو انہوں نے کہا سر اس کا نام موڈی نہیں اس کا نام نریندر ہے موڈی کیوں کہتے ہو تو انہوں نے کہا اگر اس کو موڈی کہے تو خوش ہوتا ہے دو چار گھنے لے زیادہ اٹھا لیتا تھوڑا زیادہ کام کر لیتا فیسا ویسا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے خوش ہو کر کام کرتا ہے پھر مجھ کو اکیلے میں پوچھا تجھے کیا ملتا ہے اتوائی چل جا خوش ہو جاتا ہے موڈی کا نام لیتے یہ حالات ہمارے دیش دیش کے ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ چلایا جا رہا ہے وہ لوگوں کو یہ سیسٹی کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ جو سارا کرمینل نظام بنانے کی یا بڑتی ہنسا کی جو گھٹنائے کی جاریے ساتھیوں اس کے پیچھے آسل میں یہ ہے اس دیش کے جو شاشن کرتا لوگ جو ہے وہ یہ جانتے کہ وہ باروت کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اس دیش کے جو سپتہ کے اندر جو ہے جنہوں نے ناجائز طریقے سے سپتہ پر کمزہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہ بھلی بات ہی جانتے ہیں کہ وہ باروت کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور لوگوں کا دھیان صحیح مدد پر جائے اس دیش کی کی ساری پچھڑی جانتیاں آج اپنے ادھیکاروں کے لڑائی لڑ رہی ہے تیرہ میں نے کسان سڑکوں پر بیٹھے سات سو سے زیادہ کسان سہید ہوئے بھروڑوں مزدور لاپڈون کے دوران سڑکوں پر چلتے ہوئے بیحال ہوئے نگر ان میں سے کسی بھی چیزوں کا سمادان نہیں کیا گیا وہ کرنا نہیں چاہتے نہ کریں اس کے لئے انہوں نے حالہ فائدہ کر دیئے کہ ڈان ایشو میں ہمارے لوگوں کو ہنگیج کر کے رکھا جائے اب ہمارے سامنے ساتھ یوں ایک ہی راستہ ہے اگر اس دیش کے اندر ہم آمن اور انسان قائم کرنا چاہتے تو مظلوموں کا ایک اجندہ بننا ہوگا اس دیش کے اندر چھے اجار جاتی کے جو لوگ جاتی کے آدھار پر توڑے گئے ہیں ان سبھی توڑے گئے مظلوموں کو ایک کے ساتھ ایک جوڑنے کا کام کرنا ہوگا سمیدھان میں ہم کو ادھکار دیئے ہیں ان ادھکاروں پر احسا کرنے کے لئے بھی مظلوموں کو ایک ساتھ لیتر خدا ہونا ہوگا سی اے این ار سی کے حروب میں جس طریقے سے ایک تاکہ پریچھے دیا اسی طریقے سے ساتھ یوں آنے والے سمیدھان میں کھڑا کرنا ہوگا محلہ محلے میں ہم کو کمیٹیاں بنانی پڑے گی جب تک بھائی تارے کے لئے ہم لوگ سال کے تین سو بہت سو دن دگا تار کام نہیں کریں گے تب تک کام بننے والا وہ کتنی بھی کوشش کریں اس بات کو روکنے کے روکنے والا نہیں سٹیشنوں کے کتنے نام بدل دے شہروں کے کتنے نام بدل دے جب تک گھاری برتی نہیں جلتی ٹوین سٹیشن سے باہر نہیں نکل اس بات کو دھیان رکھیں ہماری ایکتہ ہی اس دیش کے اندر انصاف قائم کر سکتی ہے اس منج کے مادیم سے ساتھ ہوں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو سمیدھان نے دیئے ہوئے ادھکار ہیں ان ادھکاروں کے رقصہ کرنے کے لئے مظلوموں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا تبھی اس دیش کے اندر آمن اور انصاف قائم ہوں گا آپ نے مجھے سنا بولنے کا موقع دیا اس لئے آپ سبی کا شکریہ دھنیوان ابھی آپ کمار کارے صاحب کو سن رہے تھے اب میں بلا تاقیر جو رہے جناب انیس احمد صاحب جو پاپنے ٹرنٹ اپنے لیا کے جنرل سیکریٹری ان سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مخرگہ آپ کے اندر اپنی بات کا احترام کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سٹیج میں بیٹے آج کے پروگرام کے صدر حضرت مولانا خریدور احمان صدیان نمانی صاحب آج کے پروگرام کے کلوینر حافظ محصور صاحب میرے سامنے بیٹے ہوئے میرے بھائی اور بہنوں آپ سب کا میں تہت ان سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ضرورت ہے ایسے ایک نازک دوڑ میں ایسے ایک کروشیل ٹائم میں مسلم کمیونٹی کو سامنے آ کر بہت ہی کروشیل بہت ہی سیریس ایشوز پر جمع ہونا ہے جمع ہو کر ایک پیغام دینا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم یہاں پر آ کر بیان سننے سے کیا ہوگا دیکھئے آپ کا یہاں پر آنا ہی ایک پیغام دیتا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر ابھی تک خوف نہیں آیا یہ پیغام آج کے زمانے میں بہت اہم پیغام ہے میں میری بات آج شروع کرتا ہوں یاد کر کر مدسر کو اور سوہل کو وہ جو شہید جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کل اپنی جان دے دی ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا ہمیں یاد رکھنا ہوگا اور بیس سے زیادہ نوجوان جنہوں نے سی اے انہار سی پروٹیش کے وقت اپنی جان دی ہمیں یاد رکھنا ہوگا ہمارے مدسر کی ماں کو اس ماں نے جو آج سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر مجھے کوئی بھی فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی جان گئی ہے مجھے گرب ہے کہ میرے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنی جان دی ہم سنا کرتے تھے ہم سنا کرتے تھے کہ ایسی ماں صرف پلسٹین میں ہوتے ہیں آج اوڈسر کی ماں نے دکھایا ایسی ماں انڈیا میں بھی ہوتے ہیں ہمیں یاد کرنا ہے آج ایک سی این ارسی اور مسلمانوں کی آواز بنی ہوئی ایک ایک ایکٹیویسٹ آفرین فاتیما کا گھر کو آج بلڈوزر کے ساتھ توڑا گیا صرف آفرین نہیں ہمیں دو رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے کانسٹیوشن کے اندر جو حق ہمیں ہے وہ حق ہمیں دو صرف اور صرف یہ حق کی بات کرنے کے لیے ان کے گھر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے انہیں یاد رکھنا ضروری ہے انہیں یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہی متصر ہیں یہی سوہین ہیں یہی آفرین ہیں یہی لوگ ہیں تو جیلوں کے اندر ہیں ان کے وجہ سے آج تک آپ کے اور میرے گھر تک پرابلم نہیں آیا ان کے کاموں کے وجہ سے آپ کے اور میرے گھر صرف ہے ہمیشہ انہیں یاد رکھئے اپنے دعا میں یاد رکھئے دیکھیں آج بھلک کے اندر مجھ سے پہلے کالے صاحب نے پرابلم کیا ہے آپ کے سامنے بہت کلیر رکھا میں آپ کے سامنے پرابلم بولنے والا نہیں کیونکہ پرابلم سن سن کے تھک گئے آپ کے سامنے پورا چیز کلیر ہو گیا ہے لیکن آپ جانئے یہ سارے ایشوز کیوں ہو رہے ہمارے ملک کے اندر ہر دین ایک ایشو ہو رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں یہ ایشو ہو رہا ہے یہ ایشو ہو نہیں رہا ہے ایشو کریئٹ کیا جا رہا ہے کبھی حلال کبھی ہجاب کبھی آزان چند بیوکوب ایسے تھے ہمارے اندر جو ہم سے کہہ رہے تھے ایک بابری مزید پوچھ رہے نا دے دو چندھیں ایسے بیوکوب دے دو ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ ماملہ مسجد مندر کا نہیں ہے یہ ماملہ مسجد مندر کا نہیں ہے یہ ماملہ انڈیا میں مسلمانوں پر اپنے دستوری حق پر جینے کا ہے یا نہیں ہے اس حق کا ماملہ ہے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بابری مزید کا ایشو ختم ہو گیا سب لوگ تھے ہاں آپ ملک کے اندر شانتی آ جائے گی ایک نیا ایشو کریئیٹ کیا گیا ایک نیا ایشو کریئیٹ کیا گیا ایدگا کا اب بتا رہے ہیں کہ 36,000 ایسے مسجدیں ہمارے لسک کے اندر ہیں کتنے مسجدیں دیں گے کتنے مسجدیں دیں گے اور آپ کو لگتا ہے کیا یہ جو لوگ آپ کی مسجدیں مانگتے ہیں کیا یہ کسی دھرم پر وشواس کرتے ہیں یہ جو سنگ پریوار کے لوگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنگ پریوار کے لوگوں کے ساتھ ہندو دھرم کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ان کا ہندو دھرم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں آج پوری دنیا میں اگر ہندو دھرم کا نام کوئی خراب کر رہا ہے تو یہ سنگ پریوار کے لوگ ہیں ان کے وجہ سے آج پورے دنیا میں ہندو دھرم کا نام خراب ہو رہا ہے آکر آپ سے کہیں گے نیوز چینلز والے کہیں گے کہ مسجد کے ایشو میں دو پارٹی ہے ایک مسجد کی پارٹی اور ایک ہندو پارٹی آپ لوگ یاد رکھیے جھوٹ ہے کوئی ہندو پارٹی نہیں ہے مجھ سے پہلے کالے صاحب نے کہا ہندووں کو ان کا بڑا ٹینشن ہے اکنومی ڈاؤن ہے پیٹرول کا ریٹ کہاں چلا گیا سیلنڈر کا ریٹ کہاں چلا گیا بچیاں سیف نہیں ہیں ریپس ہو رہی ہیں یہ سارے ٹینشن لے کر ہندو اور مسلمان بزی ہیں تو یہ کیسز کون کر رہے ہیں یہ کوئی ہندو پارٹی نہیں ہے یہ آر ایسے سے یاد رکھیے یہ سنگ پریوارے جو ایشو کر رہا ہے یہ چاہتے ہیں آپ کے دماغ میں دانے کہ ہندو مسلم پرابلم ہے ہندو مسلم پرابلم نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھا یہاں لنچنگ ہو رہے ہیں ماہاں مزیدوں کا ایشو ہو رہے ہیں ماہاں پر آزان کا ایشو ہو رہے ہیں کیوں کیوں آل اپس آردن مسلم کمیونیٹی کو اتنے سارے ایشوز میں لوگ گھیر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کے دشمن صرف مسلمان نہیں ہے رس ایس کا دشمن صرف مسلمان نہیں ہے رس ایس کا اصل دشمن ہنڈیا کا سمبیدان ہے اصل ان کو پرابلم سمبیدان ہے یہ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ایک چھوٹا سے گیروہ پورے ملک پر حکومت کرے ایک چھوٹے سے طبقے کے پاس ذات کے نام پر پورا حکومت ان کے ہاتھ میں ہو اس وقت راپٹر بابا صاحب ہم ایڈکر کی ذریعے ایک پانسکیٹیشن آیا ایک دستور آیا اور دستور نے ایک بات کہا وہ دستور میں بات کیا تھا انڈیا کے سارے ناغرک برابر انڈیا کے سارے ناغرک برابر ایک دستور سے نفرت کرتے ہیں اور آج بھی اس دستور سے نفرت کرتے ہیں تھوڑا ڈراما کریں گے دلی میں بیٹے تھوڑے ان کے لیڈرز تھوڑے ڈراما کریں گے کہ انہیں دستور سے بہت محبت ہے کیونکہ دلی میں بیٹے ہوئے لوگ یہ اچھے ایکٹر سے ہیں انہیں بہت اچھے ایکٹنگ آتی ہے لیکن جو نینچے ان کے کاریہ کرتا ہے انہیں ایکٹنگ نہیں آتی اس لئے آپ دیکھیں گے اسی بی جے پی کے ایم ایل ایس ایم پیس کوئی اکٹنگ نہیں کر رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کا سمبیدان بدلیں گے ہم اس ملک کا دستور بدلیں گے کیونکہ انہیں پرابلم اب یاد رکھئے انہیں اصل پرابلم ہمارے ملک کے سمبیدان سے ہے اصل تارگیٹ سمبیدان سے ہے تو پھر مسلمانوں پر کیوں تارگیٹ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس ملک کے سمبیدان کو بچانے میں سب سے بڑا رول انڈیا کے مسلمانوں کا یاد رکھئے اگر کوئی ایک ایسی کمیونیٹی ہے جس کمیونیٹی نے آر ایس کے ساتھ آج تک کمپرمائز نہیں کیا بی جے پی کے ساتھ آج تک کمپرمائز نہیں کیا تو وہ مسلم کمیونیٹی ہے گرب سے کہتے ہیں ہم لوگ آج تک ہم نے کمپرمائز نہیں کیا اس لیے اتنی بڑی ایک مسلم کمیونیٹی کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے اور تارگیٹ کیا کریں گے 25 کروڑ مسلمان ہیں 25 کروڑ مسلمانوں کو نا تو قتل کر سکتے ہیں 25 کروڑ مسلمانوں کو انڈیا سے بھر بھی نہیں بیٹ سکتے ہیں خو tuned تو کیا کریں گے فرسسس کا اجنڈا ہے انہیں زندہ رکھو انہیں انڈیوں میں رکھو لیکن ان کے دل کے اندر خوف دالو ان کے دلوں کے اندر خوف دالو ان کے اندر خوف ہے جو امید ہے اس امید کو مار دو تو آج آب یہ پور ایںنڈیا میں جوبئی انسینس بہل ہے انسیٹھ کیا ہے یہ انسیڈھنس آپ کے دلوں کے اندر خوف ڈالنے کے لئے اب کے اندر سے امرید ختم کرنے کے لئے ہے لیکن ابھی انڈیا کے مسلم کمیونی کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کیا ہم ان کے پلان کو کامیاب ہونے دیں گے وہ چاہتے ہیں آپ کے دلوں کے اندر خوف آ جائے کیا ہم ہمارے دلوں کے اندر خوف آنے دیں گے وہ چاہتے ہیں ہماری امید دھوٹ جائے کیا ہم ہماری امید ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے خوف ڈر ہمارے سامنے اس کو توڑنا ہوگا ہمیں ہمارے سمبیدھان پر ابھی بھی بھروسہ ہے میرے بات اس سے ختم کرتا ہوں کہ یہاں پر مسلم لیڈرشپ کو بہت بڑا ایک رول پلے کرنا ہے یہاں پر جو بھی مسلم لیڈرز آئے ہیں میں آپ سے اسی بہت بات کہی رہے ہیں میرے بات ختم کرتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے نو جوانوں کو امید دیجئے نو جوانوں کو خوف دیجئے لوگ سپورٹ سسٹم بنائیے ایک پر حملہ سب پر حملہ یہ کونسپ لے کے آئیے یہ جو ابھی ایک بلڈوزر کا ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں کسی کے بھی گھر پر بلڈوزر آیا اپنے گھر میں بلڈوزر آئے جیسا ہے کسی کے گھر میں بلڈوزر آیا میرے گھر میں بلڈوزر آئے جیسا یہ ایک نیچر بنائی ہے وہنا ماں سے میں کہنا چاہتا ہوں صرف ایک کام کیجئے صرف ایک کام کیجئے قوم کے اندر عزت و غیرت پیدا کیجئے صرف عزت و غیرت پیدا کیجئے بس اتنا آپ کریں گے جس قوم کے اندر آج بھی وہ قابلیت ہے کہ وہ یہ چیلنج اس کو فیس کر سکے میں یہی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سلام علیکم دیکھئے آپ اس سے گزارش یہ ہے کہ پروگرام جو ہے نیایت وقار انداز میں چلہ آئے اس لیے ہمیں آپ کے جذبات کا احساس ہے کہ آپ کے جذبات اُبل رہے ہیں لیکن تھوڑا سا قابو رکھیں اور ہمارے جو ذمہ داران آئے ہیں انہیں خاموشی کے ساتھ سنیں ایک بچی جس کا نام ماہرہ ہے والد کا نام عبدالحفیظ ہے وہ یہاں پر ہے وہ اسٹیج کے اوپر ہے اس کے متعلقین اس کو آ کر کے لے جائیں ماہرہ والد کا نام جو ہے عبدالحفیظ ہے اب میں بلا تاخیر جو ہے عزت ماب جناب صادق حسینی صاحب جو وہ ہمارے درمیان میں اتحاد کی کوششوں میں پورے ملکیں اندر کام کر رہے ہیں اور ڈلی سے تشریف لائے ہیں اور شیعہ جو سیکھ تھے اس کے بہت ہی جانے مانے آپ اسکولر ہیں میں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب کرنا بسن اللہ رحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والحمدللہ الذي لا يبلع مدحته لقائلون ولا يحسی نعمہ لعدون ولا يوذی اقوه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمام ولا يناله عوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود وطن الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميدان ارضه ثم السلاة والسلام على سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب الاخ العالم سید العرب والاجم مولانا بالقاسم محمد وعلى احل بيت سیدين الطاهرین واسحابه المنتجدین اما بعد قال علی بن عبی طالب علی السلام إن الله وإن رسول الله تبيب دوار بطبه قد احكم مراحمه وأحمى مواسمه يضع ذلك حیث الحاج إليه من حلوب عمیة وَعَذَانٍ سُمٌ وَعَلْسِنَةٍ بُقْمٌ مُتَتَبِّعٌ بَدْوَائِهِ مَوَاضِعُ الْعَفْلَتِ وَمَوَاطِعُنِ الْحَيْرَ تمام برادرانِ اسلامی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور موجود تمام اقابر علماء بزرگانِ دین تو اسٹیج میں موجود ہیں ان کی قدردانی کرتے ہیں کہ انہوں نے بروقت صحیح فیصلہ لیتے ہوئے ایک عظیم الشان مسلمانوں کے سامنے امت کے سامنے ایک بہترین راہکار ایک راستہ جو مایوسی سے باہر نکلنے کا ہے پیش کیا ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس شہر کے صوبے کے تمام مومنین کو جنہوں نے یہاں شرکت کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ قوم زندہ قوم ہے اور یہ قوم اہد کرتے ہیں لبائک یا رسول اللہ ہماری جان ہماری اولاد ہمارا سب کچھ قربان ہے آپ پر یا رسول اللہ یہ جملے زبان سے نہیں ادا ہو رہے ہیں یہ جملے پورے وجود سے ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے سے ادا ہو رہے ہیں یہ اہد ہے اس قوم کا قیامت تک کے لیے کہ جتنا فتنہ پیدا کیا جائے گا ذاتِ رسالت کے نام پر دنیا میں جتنا ہی ذاتِ نبوت ذاتِ رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں درخشندہ ہوگی تابندہ ہوگی دنیا کے سامنے ان کا وجود ان کے صفات نکھر کے آئیں گے ہمارے نبی کے ایک صفت میں بہت مقصر سے وقت میں آج اس دس بارہ منٹ پہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے ایک جملہ ہے مولا علی بن عبی طالب علیہ السلام کا نحج البلاغہ میں جہاں پہ آپ رسول اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تبیب دوارون آپ کا ہمارا نبی ایک ایسا تبیب ہے ایک ایسا تبیب ہے جو بیماروں کا جا جا کر علاج کرتا ہے گھوم گھوم کر علاج کرتا ہے جہاں کئی مرض ہے بیماری ہے مشکل ہے جہاں کئی بھی لو روح کے بیمار ہیں ان کی بیماری رسالت مام ایسا ایسی ذاتِ گرامی ہیں ایسی تبابت آپ کے پاس ہے یہ علی بن عبی طالب فرماتے ہیں کہ وہ اد احکما مراحمہو وا احما مواسمہو وہ اپنے ساتھ مرحم لے کے چلتے ہیں اور اگر مرحم سے کام نہ چلے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا آپریشن کر کے داغ لگا دینا کٹ کے نکال دینا ناسور ہے پھوڑے کو باہر کر دینا رسالت مام کی ذات ایسی ہے کہ پہلے مرحم سے کام چلتا ہے تو مرحم عطا کرتے ہیں اور اس سے کام نہیں چلتا ہے مرز بہت بڑھ جاتا ہے تو آپ اس جگہ پہ چرکہ لگاتے ہیں داغ لگاتے ہیں آپریشن کرتے ہیں کس چیز کا یہ جو بیماریاں ہیں قوم میں یہ جو روحی بیماریاں ہیں آج پوری دنیا یہی ایک پانچ منٹ آپ کا لینا چاہ رہا ہوں بہت نیلٹی کیونکہ سب کا ایک ایک منٹ بہت نیلٹی ہے آج جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس موڈن پیریڈ میں ہم آج زندگی بسر کر رہے ہیں اس دنیا کا مقایسہ آج کا مقایسہ رسول اللہ کے زمانے سے ذرا کیجئے آپ کتنا آپ کو فرق نظر آئے گا یقین جان لیجئے جس طریقے سے دنیا آج بہران زدہ ہے آج جس طریقے سے دنیا آشانتی کی طرف بڑھ رہی ہے جس طرف جس تیزی سے دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے کون روک سکتا ہے اس کو اس بربادی سے کون اس دنیا کا علاج کر سکتا ہے دنیا نے کس آدمی کے پاس طاقت ہے کہ دنیا کو اس بربادی سے روک لے ہر طرف آشانتی ہر طرف دنگا ہر طرف پسار دنیا کو شانتی آمن اور عدالت و انصاف کی طرف کون رہ سکتا ہے بہت بڑا سوال ہے پوری دنیا کے سامنے سوال ہے میں کل کی دنیا رسول اللہ سے پہلے اور آج کی دنیا کہ اگر پانچ منٹ میں آپ کمپیٹیو سٹیڈی کریں گے مطالعہ کریں گے مقایسہ کریں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دنیا کو اگر بہران سے نکالنا ہے شانتی کی طرف لانا ہے آمن کی طرف لانا ہے تو اس قوم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو سیرت رسول اللہ پہ چل رہی ہے جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے جو اپنی جان کو ہتیلیوں پہ رکھ کر لب بل کیا رسول اللہ کا نعرہ دھنگے کے لیے نہیں امنیت کے لیے لے رہی ہے آپ یہ دیکھئے رسول اللہ سے پہلے پوری دنیا کا کیا حال تھا بات تو میں تکمیل کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے رسول اللہ سے پہلے کیا دنیا کی حالت تھی میں بتاؤں آپ کو دنیا کیا تھی دنیا میں قتل و خشتار قبیل آئی جنگیں چھوڑ دیجئے عورتوں کو کیا حقوق تھے کیا عدیسار تھا عورتوں کو ہماری ایک خاتون نے ہندوستان کی انہوں نے رسول اللہ کی تاریخ کو بغیر پڑھے ان کے چرطر کو بغیر پڑھے بغیر متعلیہ کیے ہوئے جو حملے کیے ہیں دعوت دیتا ہوں آؤ ذرا متعلیہ کرو کہ ہمارے نبی نے صرف عورتوں کو کیا حقوق دیئے ہیں تم حیرت زدہ ہو جاؤ گے متحیر ہو جاؤ گے کہ ہمارے نبی نے عورتوں کو کیا حق دیا جو نبی سے پہلے عورتیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا سب کو معلوم ہے وہ پوری دنیا کا منظر ایک وینت میں دکھا سکتا ہوں افریقہ میں چاہلیت کے زمانے میں پچھا گوش دکھایا جاتا تھا عورت کا عورت شوہر کے ساتھ 33 سال کے بعد بچہ جن سکتی تھی مصر میسو پوٹامیان یونان یہ بڑی بڑی تہذیبیں اور سب بھیتائیں کیا ہوتا تھا یہاں عورتوں کے ساتھ جانتے ہیں مصر میں اگر پانی کم ہو جائے نیل کا تو دوشیزہ کو نیل میں غرق کر دیا جاتا تھا میسو پوٹامیان بین النہرین کی تہذیب میں عورت کو جا کر کے شادی سے پہلے وینس مندر میں رات گزارنی پڑتی تھی اور سنیں گے آپ اس کے علاوہ شرم سے سر جھگ جائے گا انسانیت کا کہ عورت کے ساتھ دنیا نے کیا کیا اسلام سے پہلے اور اسلام نے اسے کون سی عزت دی حیرت میں پڑ جائیں گے آپ جن لوگوں نے بیزتی کی ہیں رسول اللہ کی وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ عورت سرزمین ایران جہاں بھائی بہن سے شادی کرتا تھا چین جہاں یہ ضرب المثل مشہور تھی ایک دن عذاب میں رہنا ہے مہمان بلالو پورا سال عذاب میں رہنا ہے ایک پرندہ پال لو پوری عمر عذاب میں رہنا ہے تو شادی کر لو یہ حال مچ چائنہ کا ہے عرب میں آپ آئیں گے وہاں بھی دلدل ہے یونان جائیں گے پندورا نام کی عورت یعنی بلا کا نام تھا زشتی کا نام تھا برائی کا نام تھا عورت یعنی ساتھ مرد کے نہیں رہ سکتی تھی پوری دنیا کے بڑے بڑے خطوں میں بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا زندہ گور ایک نہیں زندہ ان بچیوں کو دفنہ دیا جاتا تھا پوری دنیا کا یہ عالم حضی نگرامی اب نتیجہ آئی ہے عرب کا دیکھ لیجئے کیا عالم تھا جہاں رسول اللہ ہے پوری دنیا کا حال یہ ہے پوری دنیا میں جو آج ہو رہا ہے وہی عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا عرب میں ایک شخص آیا اس کا نام ہے قیس جو بارہ تیرہ بچیوں کو زندہ درگور کر چکا تھا اور قصہ سنا رہا یا رسول اللہ میں نے تیرہویں بچی کو دفنہ دیا رسول اللہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا قیس من لا یرحم لا یرحم جو رہم نہیں کرتا اس پہ رہم نہیں کیا جاتا اس دوفان زدہ دنیا میں جہاں عورت کا یہ مقام تھا وہاں سب سے پہلا کام رسول اللہ نے کیا کیا جانتے ہیں اپنی بیویوں کو عورتوں کو امہات المومنین کا درجہ دیا تمہیں ان کو امت کی مائیں بنایا ان کی قداست کا حکم دیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہونے کا اعلان دیا ان الجنت تحت اقدام العمہات اللہ ہوئے بس بات تمام ہوئی تمہیں تیکھیں یہ یہ عورتوں کے ساتھ ہوا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو انہوں نے ام ابیہہ کہا فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں اس فاطمہ کو تمام عالمین کی عورت تسردار بنایا یہ مرتبہ رسول اللہ نے دیا زانِ گرامی بات میری مختصر ہے میں دعوت دیتا ہوں پوری دنیا کو کہ رسول اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو آیات سمجھو وَسْلَلَّ اللَّهُ رَسُولَهِ وَاِمَّتِ تَحْرِيم وَسْسَلَامُ وَسْسَلَامُ ہمارے ہمارے دھرمیان میں جناب کیسی گھمریا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو شوڑل ٹرائپس کی جو ارگنیزیشن راجستان اس کے ادھیکشیں اور ہمارے ساتھ سماجی کاموں کے اندر ایسی ایسی او بیسی مائنرٹی کی اتحاد کے لیے کوشش کر دیں میں صرف ان سے گزارش کروں گا کہ دو منٹ کے اندر ہماری اگجیتی کا اعلان کر دیں کہ وہ بھی ہماری اس مومنٹ میں ہمارے ساتھ کر دیں جناب کیسی گھمریا صاحب ماجرہ چاہوں گا میں صرف دو منٹ مومنٹ صاحب سب گیسٹ اور دوستو آج اس اپار بیڑ کو دیکھ کر مجھے وشواز ہو رہا ہے کہ ہمارا پردات انتر خطرے میں نہیں ہے اور ابھی بہت کچھ باقی ہے اور ہم جو ہے سب کچھنائیوں کا سامنا کرنے میں سکس ہیں دوستو ہم نے دھرم نرپیق تاکہ راستہ کیوں اپنایا سبھی دھرم جاتی سب ایک سامان ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں سب کی رغوں میں ایک لال رنگ کا خون بہتا ہے کیا مسلمانوں اور ہندو میں لال رنگ کا خون نہیں ہے کیا دوستو چھے ہیڈیاں سبھی لوگوں نہیں تو پھر ہم کس بات پہ لڑ رہے ہم جو سمجھ ہیں بے روز گاری ہے مہنگ آئی ہے دوسری چیزیں ہیں پہ بات نہیں کر رہے اور آپ اس دوستو یہ کیوں ہو رہا ہے اور آخر سیر سنیترت اس طرح کی گھٹنا وں پہ چک کیوں رہتے ہیں مونم سوکرٹی لکش نام اس کا مطلب کیا ہے جو چکتاب بیٹھے ہیں اس کا مطلب سوکرٹی ہوتی ہے جو نہیں ہونے چاہیے اور ایک بار ایسی چیزیں کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو کابومی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو پھر بھی بھائیتارہ دوستی امن چین بنا کے رکھ لیکن انیائے کے سامنے چھوٹنا نہیں ہے انیائے کا مقابلہ ڈٹکر کرنا ہے لیکن سانتی کا راستہ اپنا کر سمبیدھان کا راستہ اپنا کر بھائیتارے کا راستہ اپنا کر دوستو اس میں شرف مسلم لوگوں کے لیے سمجھ جنگل کے اندر اپنی رہائش نہیں کر پائے تو یہ بھئی سمجھ سیئے کی ہم سب کو اپنے ادھکاروں کے لیے سجق رہنا ہے لیکن ساتھ ہم کو اچھا ناغریق بن کے سانتی کے راستے پر چلنا ہے اور اپنے ادھکاروں کا پریغ کرنا ہے اور وہ ادھکار کیا ایسے جو پاکتے ہیں جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کو جواب دینا چاہئے بس میں اتنا کہنا چاہت جائے ہند جائے بھاگ ہمارے کرسی گمریہ صاحب نے بہت مقتصر وقت میں بچہ پیغام دی رہے ہیں ہم ان کا شکریہ آزا کرتے ہیں اس تیج پر بہت سارے جیل مدرات موجود ہیں بہت سارے تنظیموں کے ذمہ داران میں موجود ہیں لیکن وقت تاک دامنی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان سب سے استفادہ کر دیں ہم ان سے معذرت فا ہیں ان شاء اللہ ان کی موجود گی ہی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں یہ ایک اعلان ہے گاڑی نمبر آر جے فورٹی فائی سی ایس بائی سی سی آنی اور آر جے فورٹی فائی سی ایس باون چپن یہ دونوں ادھر بیچ میں کھڑی کر دی گئی ہیں جن سے آپ کی بھی ہوں ہم اسے گزارش کرے گے یہاں سے پیچھے لے جائے کیونکہ ذمہ داروں کو آنے جانے میں اور مولانا کو خاص سے دکھت ہو رہی ہے دوسرا ایک ضروری اعلان یہ آیا ہے کہ ہم حقیقت تو یہ ہے کہ امید نہیں کر رہے تھے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے اس قاس کو جو مولانا محترم کی ذات گرامی سے ہم شروع کرنے والے ہیں اس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے ہم نے میکزیمم جو ہے اس بات کی کوشش کی تھی کہ جہاں تک چکے اس قسم کی ریپورٹ تھی کہ 15000 20000 آدمی آئے گا اور 25000 آئے گا اس ہی حساب سے ہم نے انتظام لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں لاکھوں کی بھیڑ آ چکی ہے میرے پاس یہ پرچی آئی ہے کہ چنگی تک لوگ سڑگوں کے اوپر بیٹھ کر سن رہے ہیں حالان کے مائک کا انتظام نہیں ہے بلکل خاموشی رکھیں تو ادھر تو چنگی تک بھی لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور ادھر رامگر موڑ سے آگے تک بھیڑ پہنچ چکی ہے اس پر ہم اللہ کے شکر ادا کریں اللہ کے شکر ادا کریں اب میں بلا تاخیر جو ہے ہمارے درمیان میں نبی ریعی عالی حضرت کی نمائندہ شخصیت جس کو پورا ہندوستان بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اور جو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے دلوں کے اندر سمائے ہوئے ہیں ہم نیائی عزت و احترام کے ساتھ جناب مولانا محمد توقی رضا خان صاحب دامت برکات اہم سے گزارش کریں گے اور سامین کو اپنے خطاب سے محضوظ فرمائیں جناب صدر جو نقل خطاب خطاب پولبا اور دانشور خبرات اور حضری رجل سلام مالیکم ورحمت اللہ رب رکھ آپ لوگوں کا یہ شوف یہ جذبہ دیکھ چی چاہتا ہے کہ گھنٹوں بات کی جائے لیکن بہت سے مہمالوں کو آپ تو سننا ہے اس وقت میری حاضری اور میری موجودگی کو میری سائز اور حمایت سمجھیں کہ بلک کے اتحاد ملت کے اتحاد میں جہاں جس وقت جیسی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ توقیر رہی بلکہ پوری پریلی آپ کے ساتھ نظر آئے گی اور میں بریلی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پوری بریلویت کی بات کر رہا ہوں اور بریلی نے ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا ہے اپنے ملک کی وفاداری کا پیغام دیا ہے محبتوں کا پیغام دیا ہے لیکن کچھ فرقہ پرست طاقتے اور ہمارے ملک کی موجودہ حکومت کی پولیسی ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے اتحاد میں رکھنا اندازی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے جرم کیا اس کو جرم مان لیا گیا پارٹی لیکن لیکن سرپرستی کی جا رہی ہے اس لیے کہ اس نے بھوٹ کا نقصان نہیں کیا ہے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے مسلمانوں کی تو مسلمانوں کو اوپر گندha ہے مسلمانوں کے بچوں پر گولیا چلائی جا رہی ہے مسلمانوں کا تھا نے مrick انہوں جیل لیکن اس ایک کو گرفتار نہیں کیا جا رہ اس انعائے کے خلاف پورا ملک کھڑا ہے اس انعائے کے خلاف اور میں مسلمان بھائیوں سے بھی میں اپنے ہندو بھائیوں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہوگی اور وہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے مہا بھارت تو ہر ہندو نے پڑھی ہے اور ہر ہندو کو یاد ہوگا کہ اس وقت کا جو راجہ تھا وہ بہیمان تھا وہ اندھا تھا لیکن کلیوک کا آج کا راجہ اندھا نہیں ہے وہ بہرہ بنا ہوا تھا سب کچھ دیکھ رہا تھا سب کچھ سمجھ رہا تھا لیکن بہیمانی کا ساتھ دے رہا تھا اس کا نام تھا تریس راش یاد ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا آج گلیوک کا دریس راش ڈرینڈر بودی جب تک ان تدام بے ایمانیوں کے خلاف آواز نہیں گھولیں گے تب تک ہندوستان کا باہول ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ہمارے ملک کا باہول خراب نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے ملک کے لیے جانے پہنے پڑھو ہندو نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا لیکن تو ہنوان کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا تو مسلمان کو ستانے کے لیے پڑھ رہا تھا ہم نے پرداشت کیا کیونکہ ہم امن پسند ہے اپنے دیش میں امن چاہتے ہیں تم نے ہماری مسجدوں کے میناروں پر بھگوا لے رہایا زبردستی کی ہم نے صبر کیا ہم نے جواب نہیں لیا بتاؤ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ہم نے کبھی جواب نہیں دیا صبر کرنے والے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم نے صبحانی ہر بے ایمانی ہر حلم ہر زیادتی کو پرداشت کیا تم نے خود بم مارے مسلمانوں پر الزام لگایا میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو بم پورے ہندوستان میں دو ہزار چودہ سے پہلے پھوٹا کرتا تھا وہ بم آج کہاں غائب ہو گیا اب کہیں بم اس لیے نہیں پھوٹتا ہے کہ جو بم مارنے والا تھا وہی آج حکومت پر بیٹھا ہوا ہے تو تمہارے اپنے بغیے ادھڑوانے سے بہتر یہ ہے کہ نرے درموزی جی آپ ہمارے دیش کے پردان منطری ہے ہمارے دیش کو پوری دنیا میں ظلیل کرنے کا کام مت کرو غیروں کی بات مت سرو تم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلازاری کرنے کا کام کیا ہے ہماری مسجدوں پر ہمارے اوپر ظلم کیا کبھی گلف کنٹریز ہماری حمایت کے لیے نہیں آئی نہ ہم کبھی انہیں بھلانے گئے کہ آؤ ہندوستان میں ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری مدد کرو آج وہ خود مجبور ہوئے ہیں آنے کے لیے کیونکہ ان کے رسول کی شاد میں گستازری کی گئی ہے اور رسول ہندوستان کے رہی ہے ہماری دنیا کے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ملک میں اپنوں امان چاہیے زیادہ طویل گستگو میرے خار سے نہیں ہو رہی ہے میرے ٹائم ہو گیا بولے آپ بولے نہیں جو نظام بنایا گیا ہے اس نظام کے مطابق کام ہونا چاہیے اور جو ایجنڈہ تیع کیا گیا ہے اس ایجنڈے کے مطابق گستگو کی جانی چاہیے یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کا بھی بہت بڑا مجمع ہے اور میں نے بھی بریلی میں سترہ تاریخ کو یہاں میں سب بھاولہ کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی میں میں نے جمعے کو دس جون کو اپنا پروگرام رکھا تھا ایسے جاج کا لیکن دس جون کو گنگا دشہرہ ہندو سماج کا بڑا تیوہار ہے بڑا پروگرام ہوتا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ اصل میں لڑائی تو آستھا کی ہے اگر انہوں نے ہماری آستھا کو ٹھیس پہنچائی ہے ہم بے چینی محسوس کر رہے ہیں تو کم سے کم ہم ان کی آستھا کا خیال کر لیں ہمارا دن فکس نہیں ہے ہم جمعینات کو بھی کر سکتے ہیں اس دوار کو بھی کر سکتے ہیں کہ جان کرنا ہے نرے لبودی کو بتانا ہے کہ تُو بے ایبانی کر رہا ہے اس بے ایبانی کو تر کرتے ہیں تو ہم نے اپنا پروگرام کہ ہندو سماج کی مہلائیں بھی نکلیں گی بچے بھی نکلیں گے بھوڑھیں بھی نکلیں گے ایسے ماحول میں اگر ہمارے غم و غصتے سے بھرے ہوئے نوجوان نکلیں گے تو حالات کہیں نہ کہیں کشی نہ ہو سکتے ہیں تو ہم نے ایکتا اور بھائی چاہے کا پیغام دینے کے لیے اپنی پندرہ دن کی مہدت کو ضائع کیا اور ہم نے کہا کہ ہم جمعے کو پروگرام نہیں کرے کے تاکہ ان ہندو بھائیوں کا پروگرام آسانی سے ہو جائے یہ ہمارا مزاج ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں عزت دھوگے تو عزت پاؤگی بدتمیدی کروگے تو بدتمیدی کا جواب بھی تمہیں دینا آتا ہے اور دے سکتے ہیں لیکن ہم دینا نہیں چاہتے کیونکہ ہم اپنے دیش میں امن رکھنا چاہتے ہیں اور اگر تم اپنے دیش سے پیار کرتے ہو اگر تم اپنے دیش کے غدار رہی ہو تو تمہیں بھی امن کا ساتھ دینا چاہیے بھائی چارے کا ساتھ دینا چاہیے اتحاد کا ساتھ دینا چاہیے مسلمانوں سے نفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دیش سے نفرت کرتے ہو اپنے دیش واسیوں سے نفرت کرتے ہو ہم تو اس دیش کا حصہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان دوڑتا ہے گری گری میں مسلمان پایا جاتا ہے اور مسلمان کی رگ رگ میں ہندوستان خون بن کر دوڑتا ہے تو مسلمان کو ہندوستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور ہندوستان سے مسلمان کو الگ نہیں کیا جا سکتا تو جو ہمیں جو ہمیں سدانے کا کام کرتا ہے یہ سمجھ لینا کہ اصلی دیش دروہی وہی ہے ان دیش دروہیوں کا تمام ہندو مسلمانوں کو مل کر متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور اپنے ملک کو پھٹنے سے بچانا ہے برباد ہونے سے بچانا ہے ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی والوں سے ہمیں اتنی نفلت رہی آئے جتنا ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی والوں کے خلاف اس لیے نہیں آئے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں بلکہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اس لیے آئے کہ وہ ہمارے دیش کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر بہت جدہ آپ لوگوں کے درمیان حاضری ہوگی یہاں خواتین کا بہت جمعہ ہے ایک بات میں ہر جگہ کہتا ہوں اور اتنی اسلام ہے اپنے علماء جو زلے زلے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ ہمارے علماء جب سفر پہ نکلتے ہیں ہندوستان کا ماحول آپ نے دیکھا ہے کیسا ہے انہیں کن کن نفرت بھری نگاہوں سے گزرنا پڑتا ہے تبلیغ دین کے لیے چاہتے ہیں اور نفرت بھری نگاہوں سے گزرنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ داری والے ٹوپی والے ہیں بلکہ اس لیے کہ عام طور سے مسلمان اپنی شراخ چھپا کے گھوم رہا ہے مسلمان ہو تو مسلمان نظر آنا ضروری ہے مسلمان بن کے رہنا ضروری ہے مسلمانوں جیسے عامال ضروری ہیں اسپیشل ایٹینشن بھی چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں جیسی عزت ہو اور عامال تمہارے یہ ہے کہ جو بے ایمانوں کے عامال ہیں وہ تمہارے عامال ہیں خواتین حضرات سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ موبائل بے شک ہماری ضرورت بن گئی ہے آج بک کی ضرورت ہے موبائل کے بغیر کام نہیں چلتا ہے لیکن اپنے سینیجر بچوں کو کم سکھ بچوں کو موبائل دینا اگر ضروری ہے لیکٹ آف دینا اگر ضروری ہے تو اتنا ضرور کرو کہ اس میں ان بچوں کو پاسورڈ بدل دے دو کم سے کم ہفتے میں ایک دو بار ان کے موبائل کو ان کی لیپ ٹاپ کو چیک ضرور کرو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے ہمارے پاس ایسے واقعات اور ایسے مقامات آتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نے اگر اپنی بچیوں کو موبائل نہ دیا ہوتا تو شاید یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا موبائل کانگ کے ذریعے حضان ہو لیے حضان ہو لیے چلی افترہ مالکہ خدا حافظ ازان دور کی مسجد میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہم اپنا پروگرام جو ہے جاری لگ سکتے ہیں شاہ رنبی کو اس میں تباعت نہیں ہے اب میں اس پروگرام کے روح روان ہمارے مربی اور جیسا کہ آپ پچھلے دنوں حضرت کے بیانات سنتے آئے ہیں ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کا عظم لے کر کے حضرت والا اس وقت جیپور تشریف لائے ہیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں انشاءاللہ نماز ہمیشہ کی یہی پڑھے لیں تو حضرت والا ایک مشن لے کر کے چل رہے ہیں اور اس مشن کا آغاز اللہ کا شکر احسان ہے اور جیپور والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس مشن کا آغاز اور اسی تفصیلات یا کیا فکر ہے جو ہندوستان کے اندر تبدیلی لاسکتی ہے اس کا آغاز اس تبدیلی کا آغاز اس سماجی تبدیلی کا آغاز انشاءاللہ والعزیز جیپور کا یہ کربلا میدان اس کی آشاہد اور گواہ بننے جا رہا ہے تو میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے آپ حضرات کی روحانی تسکیل کا سامان پیدا کریں تو میں مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ اپنے گفتو کا آغاز کریں اس سے پہلے ضروری اعلان یہ ہے کہ ادھر اس طرف جو ہے ابو بکر اسکول ہے اس کی طرف بھی اس کی طرف سے بھی لیڈیز جا سکتی ہیں ادھر بھی لیڈیز اس کے جانے کا انتظام ہے مردوں کو ادھر سے ہٹا دیا گیا ہے اس لئے آپ سکون سے جب بھی جب جائے تو اس راستے کا بھی استعمار کر سکتی ہیں بہت یہ خاموشی کے ساتھ آپ مولانا کے بیان کو سنیں گے جیسی مجھے امید ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس سے گزارش یہ ہے کہ وہیں جہاں کھڑے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفعوا هم باعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سامنے گلری کے اندر کچھ وہ ہو گیا ہے بارنٹیر سے گزارش ایک خاموشی کے ساتھ بیٹھا دیں لوگ کو آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں آپ لوگ کچھ نہیں کریں بیٹھے رہے کچھ نہیں ہے وہ کچھ لوگ جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین وقال تعالی عثا ان تقرهوا شيئا وهو خیر لکن وعثا ان تحبوا شيئا وهو شر لکن واللہ يعلم وانتم لا تعلمون وقال تعالی وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْهِمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ بہت عزت و اخترام کے لائے حضرات علماء اکرام عمایدین ملت میری بہنوں بیٹیوں رائیوں نوجوانوں اور بزرگوں میں سب سے پہلے تو اپنے تمام مکابرین سے اس بات پر معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی صحت کی حالت کی وجہ سے بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنی پڑ گئی ہے امید ہے کہ آپ میری اس بیعدبی کو معاف فرمائیں حالات کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ تو وہ ہے جو آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے اور جس کی جس رخ کی وجہ سے جو فکر مندی جو بیچینی جو استراب جو تشویش آپ سب کو ہے مردوں کو بھی خواتین کو بھی وہ رخ بلکل عیاء ہے خطرات ہیں سازشیں ہیں مضمون ارادے ہیں جانیں لی جا رہی ہیں مکانات دکانیں بردوز کیے جا رہی ہیں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں جیل بھر رہے ہیں اور قوموں کو قوم کو نہیں قوموں کو مایوسی اور خوف میں مقتلا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے مگر میں پورے اعتماد کے ساتھ اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور بزارش کرتا ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے سن کر غور کیجئے گا کہ حالات کا یہ حقیقی رخ نہیں ہے حالات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہے حالات کے حقیقی رخ یہ ہے کہ امن و انصاف کے قیام کا وقت قریب ہے یہ ہمیشہ پوری تاریخ میں انصاف کا قیام جب بھی قریب ہوا ہے تو اس سے پہلے چیلنجز آتے ہیں اس سے پہلے جنور دینے والے حالات آتے ہیں اور دنیا میں ظلم کا مزاج رکھنے والے لوگ وہ ظلم کو اپنی آخری انتہا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی جس میں اللہ نے انسانی تاریخ کے واقعات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد سرمایا ہے کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو یہ دھمکیاں سننی پڑی ہیں اپنے زمانے کے سچائیوں کو جھٹلانے والوں کی طرف سے تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا ہم تم کو اپنے ملک سے اپنے دیش سے نکال کر رہیں گے ہمارے دیش میں تمہارے رہنے کی صرف ایک شکر ہے کہ تم گھر وافی کرو لتعودن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے وہی واقسی کا لفظ بولا ہے جو آج کچھ لوگ بول رہے ہیں کیا یہی منصوبہ ہمیشہ ظالموں کا ہمیشہ پورا ہوا ہے نہیں سورہ ابراہیم کی سیائیت میں اللہ نے ایک طرف ظالم طاقتوں کے منصوبوں کو ان کی پلاننگ اور خواہشات اور تمناوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے نبیوں اور رسولوں سے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ منصوبے وہ کچھ بھی بناتے رہیں منصوبہ ہمارا چلتا ہے کسی اور کا نہیں اس کائنات کے مالک کا چلتا ہے کسی اور کا نہیں اور ہمارا منصوبہ یہ ہے ساوحا الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدی ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ جو بھی ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے ہم ان سے زمین کو اور ملک کو پاک کر دیں گے ولنسکننکم الارض من بعدی اور تم کو سکون اور وقار کے ساتھ اسی ملک میں رہنا تمہارا مقدر کریں گے مگر بس ایک بات کیا خیال لکھنا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید جو بھی یہ انعام یہ انجام اور یہ مستقبل صرف ان کا مقدر ہوگا جو روز یا محشر میرے سامنے کھڑے ہونے اور آخرت کی تیاری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری پورے یقین کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صورت حال کا یہ پہلو سامنے رکھئے لات کا اندھیرہ جب بہت بڑھتا ہے ہاتھ کو ہاتھ سزائی نہیں دیتا تو اس کو دیکھ کر دو قسم کے تاثرات قائم ہوتے ہیں کچھ لوگ گھبرانے لگتے ہیں اندھیرہ بہت چھا گیا اب کیا ہوگا اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں زیادہ تجربے کار زیادہ سمجھ دار وہ یہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبح روشن قریب ہے اگر یہ حالات نہ ہوتے اگر کچھ عقل کے دشمنوں نے اگر انصاف کے دشمنوں نے اس ملک میں ظلم کا ننگا ناچ ناچنا نہ شروع کیا ہوتا تو کیا آج کربلا کے یہ میدان تاریخ ساز کربلا کے میدان کی یاد دلارہ ہوتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں آپ کو دلارے نہیں خوش خبریاں سنانے آیا ہوں میں آپ کو مہتی مہتاعت لفظوں میں بہت مصبت اور پوزیلیو انداز سے کچھ مصبت علامتیں بتاتے ہوئے آپ کو کچھ پیٹکل مشورے دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں خطرات سے آگاہ کرنے کا کام میرے پیش رو فاضل مقردنوں نے جن میں بڑے فاضل علماء بھی جن میں زندہ جل نوجوان بھی انہوں نے وہ فرض ادا کر دیا اب آخر میں میں جس طرف آپ کی توجہ کو مورنا چاہتا ہوں اور جو ایک بہت بہت مصبت علامت حال میں سامنے آئی ہے اللہ نے اپنے کرم سے اپنی قدرت سے رحمت دعالم آقا انامدار محسن انسانیت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرانی کو ان کی زندگی کو ان کے نام نامی کو پوری دنیا کا سب سے بڑا ایجندہ بنا دیا یہ اللہ کی قدرت ہے پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا کے اخبارات پوری دنیا کے انفقرین و مدبرین پوری دنیا کے اہل قلم پوری دنیا کے پالیسی میکر پوری دنیا کے انمران پارلمنٹ یہاں تک کے اقوام متحدہ اور سلامتی کاؤنسل کے سوچنے سمجھنے والے لوگ وہ اس وقت ایک ہی ذات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر مجبور ہے اور وہ ذات ہے سیدنا محمد الرسول اللہ آپ ذرا مصبت انداز سے حالات کو سوچنے کے عادت ڈالیے یاد رکھئے یہ منفید و نگیٹیو حالات ہیں ان کے پیچھے ایک زبردست پوزیدیو تصویر چھپی ہوتی ہے اگر آپ صرف میڈیا کے ذریعے حالات کو سمجھنے کی توشش کریں گے تو کبھی بھی صورت حال کی اصلی حقیقت کو اور منفی منظر نامے کے پیچھے چھپے ہوئی پوزیدیو حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم کروروں بلینز اف ڈالرز خط کرتے تو ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ایک رات میں ایک دن میں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا نام لینے کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْبُ الْمَا كِرِينَ انہوں نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور اللہ نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور منصوبہ پورا ہوتا ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ یہ موقع ہے اے نوجوانوں میری بیٹیوں میری بہنوں میری نوجوانوں میری جگر کے ٹکڑوں ملک و ملک کا مستقبل بننے کی حیشت رکھنے والے اے نوجوانوں یہ موقع ہے کہ تم ایک بار پوری سنجیدگی کے ساتھ واپس آ جاؤ اور چمر جاؤ دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بدبخت تو بدنصیب یا بے خبر اللہ کی بندی نے میں نے جو اس کو بھی اپنی بیٹی کہتے مخاطب کیا ہے اس لیے کہ نبیوں کی زبان محبت بھری ہوتی ہے میں جس بندی میں جانے ان جانے میں مستاخی کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے ایک موقع فراہم کیا ہے کیا موقع فراہم کیا ہے ان کروروں مسلمانوں کے لیے جو غلطی سے ابھی تک محمد الرسول اللہ کی زندگی سے ان کی شخصیت سے ان کی صیرت و کردار سے ان کے درد و غم سے ان کے پیغام سے انسانیت کے لیے ان کی محبت سے ان کے عدل و انصاف سے ان کی سخاوت سے واقف نہیں تھے یہ موقع فراہم کیا ہے اے میرے نوجوانوں تمہارے لیے کہ تم اب محمد الرسول اللہ کی صیرت کو پھر سے پڑھو مجھے جواب دو ایسا کرو گے کیا اس بات پر شرمندگی نہیں ہے کہ واقعی ہم بھی محمد الرسول اللہ کی ذات سے ویسی وابستگی ویسا تعلق ویسے عملی فالوئن ویسا علم ویسی واقفیت ان کی زندگی ان کے اخلاق و کردار ان کے جذبات ان کی عارضویں ان کی تمناوں سے ان کے شبروز کے معمولات سے ہم بھی اتنے واقف نہیں ہیں جتنا واقف ہونا چاہیے اس آسمان کے نیچے ایسا درزمند انسان ایسی محبتوں کی برکھا برسانے والا دشمنوں کو دوست بنانے کا صحیحہ رکھنے والا غلطیوں کو معاف کرنے والا اپنے اوپر پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے دعائیں کرنے والا اور آئے ہوئے عذاب کو اللہ کی خوش آمد کر کے واپس کروا جینے والا نہ آسمان کی آنکھوں نے محمد سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ آئندہ کبھی دیکھے مگر کیا نوجوانوں برا نہ ماننا تمہاری عزت ہماری عزت ہے برا نہ ماننا کیا ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی پر عمل کر لئے ہیں کیا ہماری عبادتیں کیا ہمارے اخلاق کیا ہماری معاشرت کیا غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا صفائی سسرائی کا ہمارا احتمام کیا ہل سلحائی جین کیا حصولوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ کی رسول کی تعلیمات کیا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا یتیموں غریبوں مظلوموں کسانوں مزدوروں مقروضوں بیماروں قیدیوں کے ساتھ کیا ہمارا اس طرح کا تعلق ہے جو تعلق محمد رسول اللہ نے زندگی برد میں باقت دکھایا اور جو سکھا کر گئے ہمیں شرمندگی کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے قصور ہوا ہے اور یہ جو موجودہ واقعہ ہے اس شر سے یہ خیر نکلنا چاہیے یہ پورے تمام مسلمانوں کا ایک جواب ہو اور وہ یہ کہ تم نے ہم کو متوجہ کر دیا آج سے نہ ہماری کوئی نماز لیٹھو گی نہ ہمارے اخلاق خراب ہوں گے نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچھی آواز میں بات کرے گی نہ کوئی امیر کسی غریب کو حقارت سے دیکھے گا ہمارے محلے میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جو بھوکا سو جائے ہم اپنے غریب بھائیوں کے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے اس لئے کہ یہی سکھایا تھا آقا نے ہم اپنے اب اپنے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھلائیں گے اور کھلائیں گے ان کی خدمت کریں گے اور اس میں دھرم اور ذات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے جیسے رحمت جو عالم نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا تھا وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے وہ رحمت للعالمین تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ موڑودہ حالات کا جواب صرف غصے بھری تقریروں سے دے دیں اور نعرے لگا کر دے دیں اور احتجاج کر کے دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جواب بھی اس طرح دیں کہ رات کے اندھیرے میں میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں بھائیوں اور نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں اس طرح بھی آپ موڑودہ حالات پر جواب دے سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ چک چاپ جانماز بچھائیں جانماز نہ ہو تو پھٹے ہوئے بورے کو بچھائیں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کے لیت سے سجدہ کریں اور دروش شریف کی تصویح پڑھیں اللہ کے رسول اہلِ بیتِ اتھار صاحبِ کرام امہاتِ المومنین ان کو یاد کریں اور ان سے کہیں ہم آپ سے معافی مانتے ہیں شاید ہماری وجہ سے آپ بدنام ہو رہے ہیں آج سے ہم آپ کو بیابنوں نہیں ہونے دیں اور یہ بھی حجیب قدرت کا اجاز ہے کہ ایک صرف رسول اللہ کا نام نہیں لیا گیا آہلِ بیتِ اتھار میں سے خانوادِ نبوت میں سے ایک پاک دامن خاتون کا بھی نام لیا گیا ہمارے مولانا نے ابھی ازواجِ متحرات کا جس عظمت و احترام کے ساتھ تذکرہ کیا اس نے میری ذہن کو اس طرح متوجہ کیا یہاں جو بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان سے بھی خاص طور پہ کہہ رہا ہوں یہ وقت ہے کہ ام الممنین سیدہ آئیشہ کی پاک دامن زندگی اور انسانیت پر ان کے احسانات علم کے پھیلانے کے سلسلے میں ان کی خدمات ان کی وفاداریاں ان کی جرت ان کی بہادری ان کی عزوط پاک دامنی ہماری ایک ایک بیٹی اپنا آئیڈیل برالے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ زہرہ بطول رضی اللہ عنہ یہ موقع ہے آپ یہ رخ بھی دے سکتے ہیں موجود حالات کا کوئی قانون آپ کو اس رخ کے دینے سے نہیں روک سکتا یہ موقع ہے آپ میں شاید اردو اردو کے اردو کے مشہور شائر اختر شیرانی کی زندگی کا ایک واقعہ سنا ہوگا اختر شیرانی بڑی زبردست شائر تھے اور شائر حضرانی سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سے شائروں کی طرح شراب اور کباب کے عادی ہو گئے تھے ایک دن شراب کے نشے میں چور بیٹھے ہوئے تھے زبان لڑکھڑا رہی گی ہوش جا چکا تھا اور سنا ہے کہ جب کسی کے دماغ پر نشہ تاری ہوتا ہے کوئی نشے میں مقمور ہو جاتا ہے تو اپنے کو اپنی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھ لگتا ہے اسی کیفیت میں تھے کہ ان کے کسی منچلے اور شوخ شاگر نے سٹوڈنٹ نے ان سے تفریر لینے شروع کی اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوالات کرنے شروع کی کہا استاذ جی جوش کے بارے میں کیا خیال ہے استاذ جی فلا کے بارے میں کیا خیال ہیں ارزو عدب کے عظیم اسانقین کے نام لے شہر عدب کے عظیم اماموں کے نام لے جو اس دور میں تھے پوچھنا شروع کیا افتر شیرانی سے افتر شیرانی ہرے کو کنڈم کرتے چلے گئے ارز پور سکران کے بارے میں پوچھا کی زبان سے ایک عجب جملہ نکلا وہ کمیس نوجوان تھا اس نے چوچا کہ ایک اچھا موقع ہے استاد جی نشے کی کی کیفیت میں ہے جو بعد میں سند بن جائے گا ہم شاگردوں کے لئے اس نے کہا اور حضور استاد حضور پیرمبر محمد کے بارے میں کیا خیال نوجوان کلیج رکٹر سنو کہ شراب کے نشے میں چور وہ افتر شیرانی یہ نام نامی سنتے ہی تتر کانپ نے لگے جام پھینکا چھڑی اٹھائی اور اس طرح اس نوجوان کے پیشانی پر مارا کہ اس کے پیشانی میں پھٹ گیا افتر اس کا اور کہا افتر شیرانی نے کہ ناہنجار تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تُو نے میری ناپاس مجلس میں یہ باک نام لیا اس کے بعد اٹھے نکل گئے مجلس چھوڑ کر اور کمرہ بند کر لیا غسل کیا کپڑے بڑھ لے جانواز بشاہی اور کہا اللہ آج میری وجہ سے آپ کے حبید آپ کے محبوب وجہ تخلیق کائنا سید البشر کا نام بدنا ہوا ہے مجھ سے بڑھ روح گمین پر کوئی گلے گار نہیں بار الہا مجھے معاف کر دے آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو مونی لگاؤں گا اور سوان نگار اکثر شرانی تو سوان نگار انہیں لکھا ہے جو اس کے بعد سے مرتے دم تک شراب کو ہاتھ نہیں لگا اور ایک اچھے مومن بن کر دنیا سے رفضت ہوئے یہ بھی ایک طریقہ ہے ان چیلنجز کو قبول کرنے یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ جلسہ خالص سیاسی جلسہ ہر جد نہیں ہے یہ جلسہ ایک اسلاحی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک تعلیمی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک تربیتی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک ایڈیوٹیشن کی روح لیے ہوئے ہے اور میں آپ کے اس جذبے کو جو آپ کے سینے میں بڑھ کی ہوئی ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے اس گستاخی اور بدبخت اور بدزبان لوگوں کی حرکت کا جواب دینے کا وہ یہ کہ تینک یو نکول شرما اور تینک یو تم نے ہمیں جگہ دیا تم نے ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جور دیا اب ہم صحابہ اور اہل بیت اور محمد رسول اللہ کے قدموں کے نشانوں پر سروں کے بل چلیں گے اب ہم غریبوں کا خیال کریں گے اپنی شادیوں میں پیسہ خرچ نہیں کریں گے ہم غریب بیٹیوں گے ہم ان تمام حرکتوں سے بعد آئیں گے میں لوگوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں حکومت کو اور سیاسی پارٹیوں کو برا برا کہہ جینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اپنے سماج کی خرابیوں کو برسر عام محبت کے ساتھ ٹوکنا اس کا رواج ختم ہو گیا ابھی دو ڈھائی مہینے پہلے کی بات ہے حجرباز شہر کے ایک مسلمان جن کو اللہ نے مال سے نماز انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں سولہ کرو روپیہ خرچ آپ نے سنا کتنا خرچ کیا جواب دیجئے سولہ کرو روپیہ اور پھر کیا ہوا انہی شیر صاحب چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی وہ امام صاحب اپنے سید صاحب سے ہفتے دس دن کے چھٹی لے کر اپنی بیوی کی دیگ بھال کے لیے ڈاؤں گئے بیوی کی طبیعت زیادہ خراب تھی ان کو آلے میں سولہ کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا انہی صاحب نے امام صاحب کی تنخواہ میں سے چار ہزار روپے کٹ لی یہ اسلام ہے ایسے انسان کو مسلمان کہنا کیا ممکن ہے میں آپ کا دل دکھانے کا کوئی حق نہیں رکھتا مگر آپ کی محبت آپ کے خلوص آپ کی سادہ نوحی اس کی وجہ سے میں جلد کرتا اور اپنا آپ کا حق سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بھی گریبان میں جھانکت دیکھنے کی عادت جالیں کہ ہمارے درمیان وہ اتحاد مبہدت ملت وہ اتحاد فکر ہے جو ہونا چاہیے کیا یہ حقیقت یہ تلخ حقیقت صحیح نہیں ہے کہ کچھ احمق بیوقوف اور ظالم لوگوں نے زمین تنگ نہ کی ہوتی تو آج کربلا کا میدان بھی تنگ نہ ہوتا ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے ہم جو شٹا ہو رہے ہیں ہر جگہ ہمارے اندر ایک بیچینی ہے اس بیچینی کے پیچھے آپ سمجھئے اسی لئے میں نے وہ آیت پڑی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صورتحال یا کوئی چیز تم کو بہت ناپسند ہو مگر وہ تمہانے لئے بہت مفید ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اور کوئی صورتحال تم کو بہت پسند ہو مگر وہ تمہانے لئے نقصان دے ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا ملک میں اس وقت میں انتہائی اپٹیمیسٹک اور پوزیٹیو آؤٹلک کا جنسان ہوں ملک میں اس وقت اتنا شاندار موقع پیدا ہو گئے ہیں اور میں پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی زبان میں خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کوئی قوم آج تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی جب تک کہ چیلنجز کو اپورٹونٹیز میں کرنے کا سنگ وہ قوم سیچ نہیں چیلنجز جو آتے ہیں یہی قوموں کی ترقی کا سبب بنتے ہیں نارمل حالات یہ قوموں کو سنا دیتے ہیں چیلنجز جب آتے ہیں اگر صحیح قیادت مل جائے اگر جائی لیڈرشپ مل جائے اور قوم اس صحیح لیڈرشپ کی قدر کر لے قوم اگر اس پوزیٹیو رہنمائی کی قدر کر لے تو پر یقین دکھئے وہی چیلنجز اس قوم کی ترقی کا سبب بنتے ہیں جاپان کی ترقی آپ جنرل نارج کے اگر سٹوڈنٹ رہے ہیں تو پڑھئے وہ جاپان جو نیوکلئر حملے سے پہلے تھا اور وہ جاپان جو نیوکلئر حملے کے بعد ہوا جاپان کی ساری ترقی تکنولوجی میں انڈسٹری میں جو زبردست ترقی ہوئی ہے وہ نیوکلئر حملے میں برباد ہو جانے کے بعد ہوئی ہے جب جاپان کھنڈر بنا دیا گیا تھا لیکن بات کیا تھی جاپان جذباتی قوم نہیں ہے جاپان قوم ریالیسٹک قوم ہے ایک سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے اندر چنانچہ جاپان نے اس وقت بادشاہ کو ایک موقع ملا قوم کو خطاب کرنے کا ریڈیو اسٹیشن ٹوٹ پھوٹ گیا تھا نیوکلئر اٹیک کے بعد ٹوٹے پھوٹے تاروں کو جوڑ کر اس وقت جاپان کے بادشاہ نے اپنی قوم سے ریڈیو پر خطاب کیا سات منٹ کا خطاب تھا اور اس بادشاہ نے اپنی قوم سے صرف اتنا کہا آج ہم اہد کرتے ہیں کہ آپ بھی دور آئیں گے یہ جملے آج ہم اہد کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں یہ کہا جاپان کے بادشاہ نے آج ہم اہد کرتے ہیں کہ آج ہم اپنی قومی ترقی کے لیے اپنی صلاحیت اور وسائل کو خرچ کریں گے دو لفظ بولے اس نے human resources and financial resources اپنے مال کو عیاشیوں پر نہیں قومی ترقی تماش بینی پر نہیں قومی ترقی میں لگائیں گے چنانچہ قوم نے جواب دیا اپنے بادشاہ کی تقریر کا وہ اس طرح جواب دیا کہ قوم نے کہا کہ اب تک ہم بارہ گھنکے کام کرتے تھے اب ہم سولہ گھنکے کام کریں گے اور چار گھنکے کی جو آمدنی ہوگی اس کو قومی خزانے میں جمع کریں گے تاکہ نیشن کو دوبارہ جلدی سے جلدی بلندیوں پر اور اپنے قدموں پر کھڑا کیا جاتے میں نہایت روشن امکانات کیے کراؤں اپنے ملک میں بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہایت روشن امکانات ہیں یہ مت سمجھے کہ سارے ہی بھارت کے لوگ اتنے ہی خراب ہو گئے ہرگز نہیں بلکل نہیں ہر سماج میں ہر زبان کے بولنے والی لوگوں میں ہر اسٹیٹ اور صوبے میں ہر دھرم کے ماننے والوں میں ہر سوشل یونٹ میں ہر سماجی اکائی میں آج بھی اکثریت اور مجرٹی اچھے لوگوں کی ہے لیکن وہ اچھے لوگ جڑ نہیں پا رہے ہیں چہپور کے جوہ حمد اور جوہ عمر ان ذمہ داران کو جن حضرات نے اتنے بڑے جلسے کا ایک بیڑا اٹھایا چند دنوں پہلے مجھ سے ان کی ملقات تھی بومبے میں ایک میٹنگ کے دوران اس لقل انہوں نے کچھ خیال پیش کیا میں نے کچھ اپنی طرف سے تجویز پیش کی اس لئے کہ میں راجستان کے بارے میں جیپور کے بارے میں اس کی تاریخ کے متعلق روشنی میں اور حالہ یہاں یہاں جو مٹی ہے یہاں جس طرح محبت ہے یہاں جس طرح روحانیت ہے خواہدہ نوجی چشتی نبر اللہ ورقدہ کو اجمیر ہجرت کر کے وطن بنا کر پڑاؤ ڈال دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اس زمین میں روحانیت ہے اس زمین میں سخاوت ہے اس زمین کے اندر بہادری ہے اس میں جذبات ہے اس میں محبت ہے اور میں امید کرتا ہوں شاید آج کا یہ جلسہ بہت جلسوں کی طرح ایک وقتی جلسہ بن کر نہیں رہے گا بلکہ ملک میں امن و انصاف کے قیام کی ایک منصوبہ بن جد جہد کا نقطہ آغاز بنے کہیے انشاءاللہ آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہئے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نکھانا چاہتا ہوں قدم قدم پر آج پوری انسانی دنیا یہ نظارہ دیکھ رہی ہے یہ جہاں مردوں کے قدم دھگمگانے لگتے ہیں وہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں بہادری کا ثبوت دیتے ہیں شاباش ہے بیٹیوں شاباش ہے بہنوں کیا ہجاب کا مسئلہ کیا تم نے ثابت قدمی دکھائی تم نے استقامت دکھائی تم نے حمد دکھائی تم نے تہہ کیا کہ ہم شریعت محمدی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اسلامی تہذیب پاک تہذیب ہے ایک انتہائی ترقی آفتہ تہذیب ہے ایک نیچرل تہذیب ہے اسلام صرف نماز روزے کرتے پجامے ٹوپی ہے اسلام ایک سیولیزیشن ہے اسلام انسانی وینیوز کے مقدس مجموعے کا نام ہے مجھا آج اسی جیپور کا ایک جلسے کی شرکت اور اس کی واقع کا تجربہ یاد آرہا ہے جب 6 دسمبر 1992 کو بابی مسجد شہید ہوئی تھی اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب یہاں اس وقت جو گورمنٹ تھی پی دے پی کی وہ ڈسمس کی گئی تھی بیرل سنگھ شکامت جی اس وقت یہاں کی ہنشتر ہوا کرتے تھے اس وقت پورے ملک میں تناؤں کا ماحول تھا نفرت کا ماحول تھا خوف کا ماحول تھا یہاں سے کچھ لوگ یکھنو آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جلسے صورت کرنا چاہتے ہیں آپ کو بلانے کے لئے آئے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو جس نبی رحمت کے دذکرے پر تم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہوں وہ مسلمانوں کے نبی نہیں تھے دنیا کی تمام قوموں کے لئے خدا کی طرف سے رحمت کے پیام دے آئے اس لئے اگر تم اپنے جلسے میں صرف مسلمانوں کو بلاؤگے تو میں معذرت چاہتا ہوں تم سب کو بلاؤ سب غیر مسلموں کو بلاؤ مردوں خواتین کو بلاؤ اگر لوگ نہیں آتے تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے لیکن تمہاری طرف سے عام دعوت اور فکار ہونی چاہیے وہ لوگ تھوڑے ہجی ناؤں کے ماہور میں یہ کیسے ممکن ہوگا لیکن میرے اسرار پر اللہ نے ان کے جنوں میں ہمت ڈال دی اور انہوں نے وعدہ کیا اور بلاخر میں شاید سروری کا مہینہ تھا جب میں جیپور آیا اور مجھے یہ تویاد نہیں رہا کہ وہ کون سا گراؤن تھا لیکن میں جب جلسے گاہ میں آیا تو میں یہ دیکھ کے حیران دے گیا کہ تقریبا دو تین ہزار نور مسلم بھائی اور بہن موجود ہیں اور وقیاء سات آٹھ ہزار یا دس ہزار مسلمان تھے اس موقع پر بیلو بڑی نفری وہاں پر حفاظت کے لئے تعیینات تھی شیخ آمد صاحب کی تقریر کے لئے بھلایا گیا تو شیخ آمد صاحب نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ اچھے کلمات کہے جو عام طرح پر پڑھے لکھے شریف مزاج کے غیر مسلم کہا کرتے ہیں لیکن لمبی تقریر کرنے کے بجائے پانچ دس منٹ بولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کچھ اور کیا کہتا ہوں گا میں جو خود آپ سے سننے آیا ہوں سننے آیا ہوں ہاں مجھے اجازت دیجئے ایک پرشن ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت دن سے گونج رہا ہے اور وہ یہ مجھے وہ کرنے کی اجازت دیجئے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منس پر بہت بڑی تعداد میں علماء اور ودوان موجود ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ میری سمجھ میں آپ تک نہیں آیا کہ وہ قوم کیوں غریب ہے جس کے پاس زکاة جیسا سسٹم ہو منہ کا میں اسلام کے بارے میں جتنا پڑھا ہے جتنا دھن دیا ہے اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ جس قوم کے پاس زکاة جیسا انسٹیٹوشن ہو وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتے مجھے اس سوال کا جواب چاہئے اس کے بعد کئی حضرات آئے لیکن کسی نے ملوم کیوں اس سوال کا جواب نہیں دیا مجھے بیچری ہوئی ایک دن بجے رات کا وقت ہو گیا سردی کا موسم تھا شکھاوست صاحب اٹھ کر جانے لگے میں نے جلسے کے منتظمین سے کہا کہ ان سے درخواست کیجئے چند منٹ رک جائیں اور ان فاضل مقلل کی تقریر کے بعد سوال کا جواب دے دوں اس کے بعد شکھاوست صاحب تشریف لے جائیں چنانچہ ایسے ہی ہوا مجھے بلائے گیا اور میں نے کہا کہ بہت سیدھا سا جواب ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جن پر جن کو زکاة دینی چاہیے ان میں سے اکثر یہ آج زکاة نہیں دے رہی مسلمانوں اور دوسری بات یہ کہ جس طرح زکاة دینا چاہیے کچھ طرح زکاة نہیں دیتے لوگ جو سسٹم ہونا چاہیے زکاة اس طرح نہیں دی جانی چاہیے کہ ایک نسان زندگی بر زکاة ہی لیتا رہے شہر عمر عمر خطاب نے سرکاری فرمان جاری کیا تھا اذا جب تم زکاة کسی کو دو تو اتنی دو کہ وہ خود اگلے سال زکاة دینے وارہ بن جائے اپنے پیروں پر لوگوں کو کھڑا کرو امپاور منٹ کا مسئلہ ہے یہ وجہ مسلمانوں کی غربت کیا تو جب میں نے یہ بات پوری کی تو تقریبا دو منٹ ڈائی منٹ بھورو ہوں گے میں بات پوری کر کے پیچھے ہٹنے لگا شکامت صاحب نے منتظمین سے کہا کہ اگر آپ نومانی صاحب ہی کو پوری تقریب کرنے دیں تو میں ان کی پوری تقریب سن کر ہی جاؤں گا اس کے بعد میں نے اپنا کرے جا نکال کر دیا کیا کہا میں اس وقت اس کو نہیں سوال کرتا ہوں اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ زکاة بھارت کی غریبی کو دور کر سکتا ہے یہ سسٹم تو پھر آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں اپنا ہے کیا رکاوٹ ہے کیا یہ رکاوٹ ہے کہ زکاة ودیشی دھرم کا حصہ ہے تو میں شکاوات بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مایکروفون بھی ودیشی ہے یہ الیکٹرک بھی ودیشی ہے ہر چیز ودیشی کو ہم قبول کر رہے ہیں ہوای جہاز بھی ودیشی ہے ہم ہر چیز کو سرکار کر رہے ہیں اور ہم ایک اچھے سسٹم کو جس سے دیش کی غریبی دور ہو سکتی ہے نماز فارسی زبان کے لگ ہے اور فارسی میں سنسکت میں پڑھے ان دھرم گرنٹوں میں کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ نمہ اج کا حکم دیا گیا ہے اس کے باقاعدہ احکام دیے گئے ہیں نمہ اج کا مطلب اس پرمیشور کے سامنے نمن کرنا جس نے کسی سے سنسکرم آخری ایڈیشن انڈیا میں آیا کہ میں سلام بھیجتا ہوں ان عظیم اہل بصیرت مسلمانوں کو جو انہوں نے یہاں عربی کا لفظ سرات رواج دینے کے بجائے نماز کے لفظ کو رواج دیا تاکہ بھارت کے ہر کچھے پکے گھر میں یہ سندیش جائے کہ یہ نماز کوئی ویلیش ہمارے سب سے انسان اور پہلے پیغمبر آزم علیہ السلام کو جب جنت سے اتار کر زمین میں بسانے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ نے آزم کو عرب میں نہیں بھیجا تھا اللہ نے آزم کو بھارت میں بھیجا تھا اس علاقے گنام جم مسرازیب ہے میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ بھوشت قرآن پڑھ لیے بھوشت قرآن میں وہ کوئی تفصیل موجود ہے جس کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام جمب سرازیب میں آئے تھے اور مسلم علماء سے کہوں گا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جن میں آدم علیہ السلام کے زمین میں بھیجے کہ آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں ہوتے اس لیے ہمارا رشتہ اس ملک سے دوہرہ ہے وطنی بھی ہے مذہبی بھی ہے اور اس لیے ہم کو یہ فکر ہے کہ یہ اس ملک میں امن قائم ہو اور امن قائم نہیں ہو جب تک انصاف قائم ہو جب تک انصاف نہیں ہو گا ہر غریب کے ساتھ ہر مذہب کے ساتھ ہر کسان کے ساتھ ہر مرد اور عورت کے ساتھ جب تک انصاف نہیں ہو گا دیش میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور امن قائم نہیں ہو گا تو دیش ترقی نہیں کر سکتا کچھ پونی پتی لوگ کچھ ادیو پتی لوگ کچھ کارکر ترقی کر سکتے ہیں لیکن دیش ترقی نہیں کر سکتا سبوت ہے اس بات کا کہ کورونا کے زمانے میں امبانی کی دولت 97% بڑھ گئی اور کورونا کے زمانے میں بھارت سترہ درجے نیچے چلا گیا اکنومک جیولپمن کے لحاظ سے اب ہم دنیا میں 107 نمبر کے غریبی کے لئے ہاتھ دیش میں شرم آتی کہتے ہوئے پاکستان کی حالت ہم سے بہتر بھوٹان کی حالت ہم سے بہتر بنگلہ دیش کی حالت ہم سے بہتر سری لنگا کی حالت ہم سے بہتر اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد تو کھو دو اس کے اندر سے شیولنگ شرم آتی شرم آتی ہے یہ کون سی ستے ہیں یہ کس ستے پر لوگ جر گئے ہیں میں ان کو سنپردائیت نہیں کہتا میں اس کو دماغی دیوالی اپن کہتا یہ انٹریچوال بینکرپسی ہے یہ کوئی دماغی بیماری ہے اور ابھی کسی نے کہا تھا کہ راجہ خاموش ہے یاد آیا اور اس پر تاجدگ کا اظہار کیا تھا مجھے اس تاجدگ پر تاجدگ ہے راجہ پریئر نہیں ہے ٹیم کا کوچ ہے اور کوچ گول نہیں مارتا کوچ گول مارنے باروں کو گول مارنے کا طریقہ سکھا جائے توچ بہت مہچ ہو ہے بہت سمجھ دار ہے وہ پردے کے پیٹے در کٹھوٹھیوں کی ناش نہ چاہ رہے لیکن میں اس نیجیٹیو آسپیکٹ کو بیان زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ اس سے آپ کو جوش تو آئے دا تانیہ بجائیں گیا لیکن آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو لائن اف ایکشن نہیں ملے گا خدا کے بندو نمبر ایک آج دھی اس ملک میں مظلوم کی اکثریت ہے مظلوم اکثریت میں ہیں اب تک یہ مظلوم الگ الگ لڑائی لڑ رہے تھے اپنے ادھکاروں کی خدا بھلا کرے کچھ بے وقوف لوگوں کا جو انہوں نے ان مظلوم لوگوں کو اکھٹا ہونے کا انتظام کر دیا اب بھی یہ مظلوم اگر اکھٹا نہیں ہوں گے تو پھر بے وقوف ادھر بھی اور بے وقوف ادھر بھی مظلوم کو اکھٹا ہونا چاہیے اور میں پھر مبارک بات دیتا کہ جلسے کے ارگنائزر نے صرف مسلمانوں کو اس جلسے میں نہیں بلایا صرف مسلمان سپیکر سو مقدروں کو نہیں بلایا کاش کے اور بھی زیادہ بڑی سمجھائے میں ہوتے لیکن ایک مجبوری ٹائم کے بھی گرمی کا موسم ہے دن سکر نہیں سکتے تھے شام کے وقت میں لیمٹیشن سے دس بجے سے آگے بڑھ نہیں سکتے اس لیے جن جن بھائیوں نے یہاں نمائندگی کی یہ اکیلے ایک نہیں ہے یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جانت سماج کے نمائندگی گجر سماج کے نمائندگی اوبی سماج کے نمائندگی شرور کاش سماج کے نمائندگی شرور سماج کے نمائندگی اور کاش کہ جو دوشار سماج اور رہے گئے ان کے نمائندگی بھی ہوتی کیا آپ آئندہ ایک موقع ایسا اور فراہم کریں گے حافظ محظور صاحب اور مفیع اخلاق صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ دیش چہراب کرے گا کہا جاتا ہے کہ راجستان گزرٹ ہے کہا جاتا ہے کہ راجستان میں پانی کی کمی ہے کہا جاتا ہے کہ راجستان میں بہت ریجستان ہے مگر آج سے چودہ سو سال پہلے بھی ریجستان ہی سے پوری دنیا میں چھنڈی ہوا چھلی وہیں سے بہار کا موسم آیا تھا پوری دنیا میں اور اور اسی لیے میں پھر یہ امید کرتا ہوں اور اسی امید پر اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ ایک منظم گروہ بنیے کراؤڈ بن کر ایک بار بھیلے کھٹا ہو جانے سے کام نہیں چلے گا آپ اپنی زندگی کا پریز میرے نوجوان بچوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں میں ہوتی تو میں تم میں سے ایک ایک دروازے پر آتا اور فقیروں کی طرف صدا لگا کر باہر انتظار کرتا اور میں جب تم باہر نکلتے تو میں تم سے کہتا کہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ فقیر تمہاری دروازے پر اس لیے آیا ہے اپنے ٹائم کو ویس مت کرو رات میں بارہ ایک دو بجے تک آپ مبائی سے کھلتے رہو باہر موجوان باہر چار چھے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہوتل آباد رہے اس طرح آپ ترقیاب تک قوم نہیں بن سکتے اس طرح آپ مضبوط قوم نہیں بن سکتے اپنی ٹائم کو بچائیے اپنی انرجی کو سیو کیجے ایک ایک منٹ قیمتی ہے ایک ایک سجن قیمتی ہے ایک بامقصد قوم بنیے متعلق کیجے جنر نوریخ بڑھائیے اپنی فولیڈکل نوریخ بڑھائیے سوشل ریلیشنز کو وسیع کیجے ایڈمینسٹریشن کو کہتا ہوں اور بللہ کسی بناوٹ کے بغیر کہتا ہوں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس ملک کی بدمی کی مجھے چند بدماشوں کی بدماشی کی مجھے لاؤ انفورشنگ ایجنسیز میں ٹرن کرنے والے ہمارے بھائی اور بہن پولیس کے ہمارے بھائی اور بہن تب تیوی دھوک جائپور کے ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کے ایک ایک آفیسر ایک ایک آفیشن پولیس کے ایک ایک گرمچاری ایک ایک کارسٹبل بھائی ایک ایک بہن ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے عظیم شان اجلاس کی پرویشن دی بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں میری کچھ پولیس آفیسر سے ملاقات ہوئی کل وہ خود میرے پاس آئے میں نے ان سے کہا آپ جیسے اگر آفیسر اگر پورے دیش میں آ جائیں تو بھارت جنت نشان بن سکتا آپ قدر کی جائیں اپنی اجل سٹیشن کی بہت پوزیٹیو لوگ ہیں بہت قربانی ہیں کی کتنی محنت کرتے آپ کو میں کیا بتاؤ میں اس پہلو پر ہمیشہ بہت نظر رکھتا مجھے دکھ ہوتا ہے ہزبن اور پولیس میں ہے یا کوئی جوگ کرتی ہے یا یا پولیس میں ہے ہزبن کوئی اور کام کرتا ہے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے ہماری کی جان اور مال اور عزت خوابی کی حفاظت کے لیے سخت تکلیف ہماری law enforcement agency یہ بیت میں غلط رہنیوں کی دیوارے خائل ہیں غلط ہیں پولیس کی بردی میں جو پہنے ہوئی کھڑا ہے انسان یا جو پہن کھڑی ہوئی ہے بیٹی کھڑی ہوئی ہے وہ پولیس وانا نہیں وہ پولیس وانا بھی ہے اور اس سے پہنے وہ ایک انسان ہے ہمارا بھائی ہے ہماری بہن ہے ہمارا بیٹا ہے فوج سرحد سرحدوں پر دیش سرحدوں کی حفاظت کے میں ہماری آرمی کے لوگ مہینوں مہینوں اپنی فیمیلی سے دور رہتے ہیں آپ جائپور کے لوگوں میں آپ سے امید کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن اور پبلک ان دونوں کے درمیان موچول ٹریس باہمی اعتماد ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن اس کی ایک نظیر قائم کی دے اور میں اس اعتبار سے ہمارے حافظ منظور صاحب مفتی اخلاق اور ان کے تمام اور ساتھیوں کو دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں میں پاؤز جی امار سکھ کے ساتھ سب کو اعتماد میں لے کر یہ شاندار جلسہ سجا جائے اللہ ان کے عمروں میں برکتے اے نوجوانوں تمہیں نہیں معلوم تم سو رہے ہوتے ہو اور میرے جیسے کتریں علماء اور بڑھے تحجد کے وقت میں تمہاری حفاظت کے لئے رہے ہو تمہیں نہیں معلوم واللہ تمہیں نہیں معلوم ابھی پچھلے چند دنوں پہلے اسی بیمار حالت میں میں مکہ مدینہ گیا سرور کائنات کے روزے پر حاضر ہو کر میں نے پوری ملت اسلامی ہندیہ کی طرف مسلمان ہند کی طرف بارگاہ ربوت میں سلام پیش کرنے کے بعد یہ بسرہ عرض کیا کہ اے خانس اے خانس اے خانس اے وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا بچیو ہجاب پر فخر کرو ہجاب پر ناس کرو مجھے وقت نہیں ہے وہ نہ کہتا یہ ہجاب اور یہ پردہ یہ بھا سنسکریتی کا اٹوٹ ہستہ ہے اور وہ بھا سنسکریتی پورے دیش نے چھوڑ دی اشلیل مغربی پچھنی سنسکریتی کو اپنا لیا سوائے راجستان کے یہاں کی بہت سمان کی عورتوں نے آج بھی بھونگت نہیں چھوڑا آج بھی اپنا بھونگت نہیں چھوڑا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اڑپی محسور اور بینگلور کی لڑکیوں کے ہجاب کھیچ رہے ہیں وہ آئیں راجستان اور راجستان کی ان مہلاؤں کا بھونگت اتار کر دیکھیں یہ کیا یہ کیا اندھیر نگلی ہے راجستان کے عورتوں کاش کہ میرا یہ پیغام راجستان کی مہلاؤں تک ان تمام بہنوں تک جنہوں نے آج تک اپنی بھونگت نہیں تھوڑی یہ میرا پیغام پہنچے کہ تم بھونگت مت چھوڑنا یہ بھانت یا سنسکریتی کا اٹوٹ حصہ شاہد رامائن کا سیریل دیکھا ہوگا میں رامائن پڑھی ہے میں اس کا سین یاد رکھتا ہوں کہ شری رام چندر جی بنباس سے واپس آئے تھے تو اس وقت جشن منایا گیا تھا ان کے سواگت کے لئے اور اس وقت ان کے بھائی لکشمن کو کہا گیا وہاں پر چودہ لکشمن جی سے کہا گیا یہ مالا ہار اپنی بھابی سیتا کے گلے میں یہ ہار پہناؤ تو لکشمن جی آگے بڑھے سر جھکائے کھڑے رہے لوگوں نے کہا دیر ہو رہی جلدی سے سیتا بھابی کے دل کے گلے میں یہ مالا پہناؤ لکشمن جی نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا کوئی مجھے بتائیں تو کہ ان محلاؤں میں میری بھابی ہیں کون لوگوں نے اسے کہا آپ چودہ سال اپنی بھابی کی رکھ میں یہاں رہے ہیں اور آپ کو آج تک نہیں معلوم کہ آپ کی بھابی کون ہے تو لکشمن جی نے کہا تھا کہ اگر میں نے کبھی ان کے چڑھنوں سے اوپر دیکھا ہوتا تمہیں تو پہشانتا میں کبھی اپنی بھابی کے چڑھنوں سے اوپر لگر نہیں ہوتا لی مسلمان بہنوں اور بیٹیو کسی انشلارٹی کام پلیس میں مختلا مت ہونا تمہارا تعلیم حاصل کرو مگر پاکدامن وقت تمہیں دیکھ ہے ہم اس کو نہیں چھیر سکتے یہ قرآن نے بتایا پردے کی فلانس نہیں بتائی لیکن عرف نفر اوزائین تاکہ وہ پہچان نہیں جائیں تو وہ شریف ذات ہیں میں آخر میں آپ سب شکریہ جا کرتا ہوں کہ آپ نے بیمار کو یہ موقع دیا کہ میں درد دل آپ کے سامنے پر بہت ہی احسان کرتے ہوئے اپنے اپنے وقت گفتنوں کو مختصر رکھا اور ہر ایک کا گویا اسلام یہ تھا کہ تمہیں ہم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے تفسیری بات کرنی ہے خدا کرے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلی ہو جو اس نمائندگی کے شائن شان نہ ہو آپ سب کو مبارک بات آپ سب کو سلام آپ سب کا شکریہ اور اس بات کی دلی دعا کہ دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کی نصیب میں لکھی جائیں ابھی بلکل تشریف رکھئے دب تک جلسے کے انتظام نہ ہو جائے اور خدا کے انتہائی خاموشی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے دروش شریف پڑھتے ہوئے لابس جائے کوئی شور ہمتہ نہ ہو کہیں پر کوئی شرارت نہ ہو ہمارے پولیس کے بھائیوں پر یہ میسیج جائے یہ ہیں اورگنائز لوگ یہ دیش کے وقات دعا ہوگی سب تشریف رکھے دو میں تشریف رکھے دعا کے بار جہاں سب تشریف تشریف رکھے دعا ہوگی دعا کے بار اور ایک منٹ جنہا تشریف رکھے آپ شروع کر دی بار اب تشریف رکھنے کہ نہیں اب میں مفتی اخلاق صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ تشکر فرمائیں وہ اظہار تشکر فرمائیں گے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب یہاں سے واقسی ہو تو جیس باویقار انداز میں آپ آئے ہیں اسی باویقار انداز میں آپ تشریف لائیں لے جائیں یہاں سے کسی خصو کی کوئی نعرے بازی کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے مستی اللہ ایرم نام کی بچی ہے وہ گائے بہت ہو گئی ہے وہ ادھر آجائیں آگے آرس نوٹہ عیدہ پہ بیٹھا ہوا آرس جی حضرات کی رامی سب سے پہلے حضرت والا جو قائد مجت ہیں حضرت موانا خلیل روحان سجاد نومانی صاحب جن کے خطاب سے آپ نے استخداد کیا اور آپ نے محسوس کر لیا کہ کیا مقام ہے میں انتہائی عدد و احترام کے ساتھ ان کا شکریہ عدد کرتا ہوں اور انتہائی شکریہ عدد کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنے ٹیم کی طرف سے پوری شہر کی طرف سے نہیں بلکہ پورے راز ستھان کی طرف سے بھرا جائے